اللہم صل على محمد و آل محمد اگر یہ خصوصیات پیدا نہ ہوئی تو پھر اس حدیث کو مد نظر رکھنا پڑے گا جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی کہ جب دین کے امور جاہلوں کے سپردھونے لگیں تو پھر فنتظر السعاہ تو پھر تو قیامت ہی کا انتظار کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا افراد دین کا جو کام کرتے ہیں ان اسادزہ میں کچھ خصوصیات کا ہونا لازمی معاشرے کے اندر خود ایک کام کرنا اس کے اندر کچھ ٹیکنکل باتیں بھی ہیں جو کہ ایک استاد کے علم میں ہونا چاہیے عامومی طور پر تو ہماری گفتگو سب سے ہے یا جو طالبات پڑتی ہیں لیکن خاص طور پر ہمارا مطمئن نظر وہ خواتین ہوں گی کہ جو کسی بھی دینی مدارس میں پڑھا رہی ہیں خاص طور پر ان سے ہماری مطمئن ہوگی ایک بات اور دماغ میں رہے کہ بہرحال اس مدرسے کی پالیسیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر کچھ اس انداز سے پڑھایا جائے کہ یہاں پر پڑھنے والی ہر طالبہ بعد میں خود ایک معلمہ بن سکے یہ اس کا نہ صرف یہ کہ اپنے کردار کے اندر ایسی بہتری پیدا کرے بلکہ آئندہ بھی معاشرے کے لئے وہ مفید ثابت ہو اچھا پہلے تو اس سلسلے میں چند ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی پھر تقریبا پچاس کے قریب ایسے خصوصیات ہیں جو کہ استاد کے اندر ہونا چاہیے ان میں سے انسان اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر چیک کرتا رہے اور اگر اس کے اندر وہ خصوصیات ہوں تو شکریر پروردگار انجام دیں اور جو اس کے اندر کمی پائی جاتی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں وہ خصوصیات میں ابھی آگے چل کر ارز کرتا ہوں آپ کے فدمت میں لیکن اس سے پہلے دو چار منٹ کی کمی دیگر شروع ایک بات آپ کو لیماؤں میں ہمیشہ رکھنی پڑے گی کی جو پورا ایک تربیتی عمل ہے نا بچوں کی تربیت کا یا جو بھی طالب علم یا طالبات مدالس کے اندر یا سکولوں کے اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ اصل میں ایک ٹرائنگل ہے ایک ایسا مسلس ہے کہ جس کے تین زاوین ہیں اور تین زلیں ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی خراب ہو گیا تو یہ پورا تربیتی عمل ناقص ہو جاتا ہے اور اس کی افادیت بہت کم ہو جاتی ہے یہ مسلس ہے ان تین افراد کا جس میں ایک تو ہے طالب علم دوسرا ہے والدین اور تیسرا ہے استاد بہت سے لوگ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ایڈ کرتے ہیں وہ ہے محول اور معاشرہ لیکن اگر یہ تین افراد بہت سٹرون ہو جائیں یعنی استاد اور والدین مل کر اگر ایسی تربیت کر دیں تو محول اور معاشرہ بہت زیادہ کسی کا بگاڑ نہیں سکے گا البتہ وہ خود ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی کی بھی اچھائی اور برائی میں معاشرہ بھی استاد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس کی اتنی مقام منزلت اور عظمت کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلات و السلام فرماتے ہیں جس نے بھی مجھے فقط ایک حرف بھی پڑھایا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا یعنی مولا کائنات کا آپ دیکھیں کہ ایسا جملہ کتنا بڑا ہوگا یہ مقام اچھا دیکھئے کہ استاد کو اپنے آپ کو کتنے اعتبارات سے اس شعبہ تدریس کے اندر اپنے آپ کو انوالو رکھنا ہوتا ہے ایک جملہ یاد رکھی اکثر علماء کا یہ جملہ ہے آپ نے خدمتنا عرض کرنا ہے کہ یہ جو شعبہ تدریس ہے نا پڑھانے والا یہ اپنے شریک کو گوارا نہیں کرتا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایسا فل ٹائم کام ہے جس کے ساتھ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی بزنس مین بھی ہو اور ایک اچھا استاد بھی ہو ایک آدمی کوئی اور شعبے سے بھی وابستہ ہو اور وہ مثلا یہ پڑھانے جام دے وہ ٹھیک ہے وہ جز وقتی استاد تو ہو سکتا ہے لیکن یہ مکمل استاد اس کو نہیں کہا جائے گا جیسے کہ عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ بہرحال کچھ گھوست ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اس طرح گھوست سکولز ہوتے ہیں کہ جیسے صرف آن پیپر ہیں یعنی وہ کچھ اور کرتے پھر رہے ہیں لیکن بہرحال پھر وہ لوگ ٹیچر نہیں ہیں ایک استاد نہیں ہیں لیکن بہرحال اگر کوئی بالکل سنسیریٹی اور حلوث کے ساتھ اگر اس شعبے کے اندر آئے تو پھر یہ شعبہ اپنے شریک کو گوارہ نہیں کرے گا یہ ایک ہی طرف بس آپ کو اپنے آپ کو رکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کردار کو بلند کرنا پڑے گا اس میں مشکلات بھی بہت تکالیف بھی بہت پریشانیاں بھی بہت آئیں گی کیونکہ وہ ایک چینی کہاوت ہے نا کہ بڑے ہونے میں بڑے دکھ ہیں ستارے امن میں ہیں گہن چاند و سورج کے لیے تو ظاہر ہے جو چھوٹا ہے اس کو اتنی مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا موقع میں اس تارے اتنا بڑا ہے کہ پھر اس کو بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایک اور اہم وہ جو حدیث آپ سنتی ہیں کہ اپنی رائیت پر جو بھی کسی کے انڈر میں اگر کچھ لوگ بھی ہیں تو ان کا مسئول ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا تو اگر کچھ بچوں کو بھی پڑھانے کی آپ کی ذمہ داری تو اس کا سوال آپ سے قیامت میں کیا جائے گا اچھا ایک میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں وہ یہاں پر پڑھنے والی طالبات کے لیے بھی ہے اور ایک استاد کے لیے بھی ہے کہ اپنے مقامر مرتبے کو سمجھے کتنے لوگ محنت کرتے ہیں کہ ایک طالب علم استاد کے سامنے آ کر بیٹھتا آپ ایک ماں کو دیکھ لیں اسکول بھیجنے کے لیے یا مدرسہ بھیجنے کے لیے کیسے اتبار سے وہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے اور رات کو جلدی سولاتی ہے اور پھر صبح صبح ان کو اٹھاتی ہے اور اس سے پہلے خود وہ اٹھتی ہے قہران و جبرن چاہے اس کو سونے کا دل ہی کیوں نہ چاہ رہا ہو اور اس کے لیے اس کو تیار کرتی ہے اس کا لنج باکس تیار کرتی ہے پھر اسکول بھیجتی ہے اسکول بھی لے جانے کے لیے مثلا اگر کوئی گاڑی ہے کسی طور پر بچے کو اسکول پہنچانا ہے وہ افراد اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں اسکول میں بھی انسان بچہ اس عدوار سے ٹیچر کے سامنے آتا ہے پھر اس کے علاوہ مثلا اگر مدرسہ بھی ہے تو خود ایک مدرسے کی پوری کے انتظامیاں اس کے اندر انوال ہوتی ہے اس کے لیے سارے ارینجمنٹ کرنے پڑتے ہیں انتظامیاں کے ایک ایک پر کبھی بجلی کے بل کا مسئلہ کبھی مکان کے قرائے کا مسئلہ اور کتنے سارے پرابلمز کو وہ لوگ اپنے طور پر سالو کرتے ہیں اسی عدوار سے ایک باپ کتنا مثلا اس کو اوور ٹائم کرنا پڑا ہے اسکول کی فیز دینے کے لیے یا مثلا اپنے بچے کو مدرسہ کو اشارت بھیج رہا ہے تو کتنے لوگ اس کے علاوہ وہ افراد منتظمین جو مثلا ڈونیشنز جمع کر رہے ہیں یا وہ افراد جو اپنی حلال کمائی میں سے پیسے نکال نکال کر ایسے امور کے لیے سرف کرتے ہیں ان سب لوگوں کی محنت مجتمع ہوتی ہے اور ایک بچہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھتا اب کتنی بڑی ذمہ داری ہے استاد کی کہ اگر اس وقت کو وہ ضائع کر دے اور بس ایسی حلکہ بھلکہ صاحب پرانی معلومات سے کوئی درست اس نے لے لیا اور بغیر تیاری کے وہ آ کے بیٹھ گیا تو کتنے لوگوں کی محنت کو اس نے برباد کر دی کتنے گستاد کے حوالے سے بھی اور پڑھنے والی مدارس کے اندر طالبات کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ سب چیزیں جو اتنا سب کچھ انتظامات ان لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں وہ اگر صرف یہاں پر مثلا چھالیاں مثلا کھانے کے لیے اگر صرف یہاں پر آ رہی ہوں یا صرف گھومنا ان پر ایک مقصد ہو اور ایک گپے لگانا اور مثلا سوزوگی میں بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے تو بھرہن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کتنے لوگوں کا پیسہ اور وقت کو برباد کر رہی ہیں اور اس کے لیے ان کو امام زمانہ کے سامنے جواب دیونا پڑے استاد کے ادبار سے بھی یہ ہے کہ اگر اس نے اس بات کا احساس نہ کی اور اتنے لوگوں کی اس نے محنت اور پیسہ وعنی وہ بچہ کتنے لوگوں کا منظور نظر کتنے لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور استاد کے سامنے اس بچے کو لاکر بٹھا دیا اب اس نے اگر اس وقت کو ضائع کر دیا اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا پھر بتائیے کہ اس ذمہ داری کو کون پورا کرے گا وہ جو ایک شعر ہے نا بڑا مشہور یا عربی میں شعر ہے کہ یا معشر العلماء یا ملح البلد مَا يُسْلِحَ الْمِلْهُ اِذَا الْمِلْهُ فَسَدْ اے علماء اے صاحبانِ علم اے استاد آپ کی حیثیت اس شہر میں ایک نمک کی سی یعنی دیکھیں نمک کا کام ہے کھانے کو ضائع کردار بنانا لیکن اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو بتائیے کہ اس کو کیا چیز ضائع کردار بنائی یعنی پھر کون لوگ آپ کے پاس بھیج رہے ہیں بچے کو صحیح کرنے کے لئے اور استاد خود صحیح نہیں ہے تو وہ پھر اس بچے کو کیا صحیح کرے گا ایک بات ایک دو بات اس میں اور کر کے میں خصوصیات استاد کے پر آ جاؤں گا کہ جو پیدا کرنی چاہیئے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو شعبہ تدریس ہے یہ جو پڑھانے لکھانے کا جو عمل ہے نا یہ دنیاوی ترقیوں اور معاشی سربلندیوں کا راستہ نہیں اگر کوئی اس نیت سے اس میں پیسے کمانے کے غرص سے یا کوئی بھی اس انداز کی دنیاوی غرص کسی کی وابستہ تو وہ یہ سوچ لے کہ یہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں چند ایک اگر آپ کی نگاہ میں کچھ ایسی باتیں ہوں بھی مثالیں تو اس کو آپ سربلندیوں نظر کریں زیادہ تر یہ اس سے معاشی سربلندی آپ کو حاصل نہیں ہوگی اور کوئی دنیاوی ترقی آپ کو بظاہر نظر نہیں آئے گی ہاں البتہ کسرت تو نہیں آئے گی لیکن برکت ضرور آئے گی کسرت اور برکت کے فرق کو آپ کو سمجھنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ائر کنڈیشن کامروں میں رہ کر بھی وہ مزہ نہ آئے کہ جو آپ کو مثلاً معمولی سے بستر پر محسوس ہو ہو سکتا ہے کہ لوگ چکن بروسٹ کھا کر بھی وہ لطف محسوس نہ کریں جو آپ کو فقط ڈال روٹی کھانے میں آئے ہو سکتا ہے ائر کنڈیشن کمروں کے اندر جیسے میں نے مثال دی وہ مزہ نہ آئے کہ جو آپ کو مثلاً آواز کرتے ہو پنکھے میں محسوس ہو کسرت تو بہت مشکل ہے یعنی یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ بہرلکہ دنیاوی فائدہ اس سے کوئی اخری فائدہ تو یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ جس میں آپ افرابی فائدے کو حاصل کریں لیکن دنیاوی فائدہ یہ بہت ہی ریئر ہوگا اور بہت اس کی امید کم سے کم ہی رکھنی چاہیے ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ استاد کو جو ہوتا ہے اس شعبے کے اندر وہ یہ کہ اس کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں دیکھیں واحد ایسا شعبہ ہے کہ جو استاد کے سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے استاد کے متعلق کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ مثلا ان کے خاندان کے متعلق زیادہ نہیں پوچھا جاتا استاد کی شکل و صورت کیسی ہے اس کا معاشرتی اسٹیٹس کیسا ہے اس کے مالی حالات کیسے ہیں اس کے تمام عیب جتنے بھی ہیں حتیٰ کہ وہ کالا ہے یا گورا ہے اس کی شکل کیسی ہے یہ سارے عیب اس کے چھپ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں ویسے ہی معزز و محترم اپنے شاگردوں کی نگاہ میں رہتا ہے یعنی یہ سب چیزیں یہ کو استاد ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ اور بہت ساری روایت کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یقیناً پیغمبر اسلام نے ایک دہو پوچھا کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے لوگوں نے کہا کہ کوئی جواب نہیں دے سکے پر پیغمبر اسلام نے پھر کہا کہ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو خود علم دین حاصل کرے اور دوسروں تک اس علم دین کو پہنچائے ذمہ داری اس کے اندر اور محنت اس کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اکثر علماء ایک عالم کے مطالب تو باقاعدہ یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کاغذ کے اوپر لکھے دیوار کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ جب کبھی رات کو ان کو بہت زیادہ نیند آنے لگتی تھی اور سونے کو دل چاہتا تھا تو وہ اس عبارت کے اوپر نگاہ ڈال لے دیں اس پر یہ لکھا تھا کہ میں کیسے سوں شہر والوں شہر والے تو اس امید پر سو رہے ہیں کہ ہم کو اگر کوئی مسئلہ کل پیش آیا ہے تو ہم ان سے جا کر دریافت کر لیں مجھ سے آ کر دریافت کر لیں لیکن اگر میں ہی سو جاؤں تو میں ہم لوگوں کیا جواب دوں گا نہیں مجھ کو نہیں سونا چاہیے کچھ اس انداز کا این ہے اپنی ذمہ داری کا اور کتنی زیادہ ایک اپ ڈیٹ ایک استاد کو اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے معاشرے میں کام کرنے کے حوالے سے اب آجائیے کچھ خصوصیات اس تمہید کے بعد کہ جو کسی بھی استاد کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے خصوصیت نمبر ایک یہ سجبار سے میں آپ کو تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی اور آپ کے دماغ میں کچھ پوائنٹس رہ جائیں اس وجہ سے کچھ ہیڈنگز کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر رہا ہوں پہلی خصوصیت استاد کے اندر یہ ہونی چاہیے وہ ہے کہ استاد کو حریص اور لالچی ہونا چاہیے یہ یعنی کیا کوئی جملہ کہا جی قرآن کی آیت ہے حریص علیکم بالمؤمنین رو فر رہی پیغمبر اسلام کی خصوصیت جو کہ معلم اخلاق تھے اور امت کی اصلاح کے لئے آئے تھے ان کے لئے کہا کہ اے رسول یہ جو رسول جو تمہارے درمیان آیا ہے یہ لوگوں کی اصلاح کا بہت زیادہ حریص ہے اپنی امت کی بھلائی کا بہت حریص ہے ہر وقت اچھا حریص علیکم بالمؤمنین رو فر رہی اور یہ مؤمنین کی اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہے یعنی ایک استاد کے دماغ میں فقط اور فقط ہر وقت کی خیال دماغ میں سمایا رہنا چاہیے کہ انہوں اپنے شاگردوں یا جن افراد کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے میں آخر کس طریقے سے ان کی اصلاح دوں اگر کوئی استاد یعنی ہر وقت اس خیال میں نہ رہے اور مثلا اپنے سارے امور کو انجام دیتا پھر رہا ہے اور کبھی موڈ ہو گیا تو مثلا آیا اس نے اور کچھ پرانی اور پچھلی معلومات کے مطابق اس نے اپنا درس لے لیا اور صحیح سے تیاری بھی نہ کی لوگوں کے ٹائم کو ضائع کیا تو یہ استاد کی خصوصیت نہیں اس کو بہت حریص اور لالچی نتنے طریقے سوچنے چاہیے کہ جن افراد کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہیں ان کی اصلاح کے لئے کون کون سے اقدامات کروں تو پہلی خصوصیت تو یہ دوسرے خصوصیت استاد کے اندر یہ بیان کی گئی ہے وہ ہے مستقل مزاجی مستقل مزاجی یہ بات یاد رکھئے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں سے ایک خصوصیت جو نائنٹی پرسنٹ سے زائد کامیاب لوگوں کے اندر پائی گئی وہ چاہے وہ پوزیٹیبلی انہوں نے کوئی کام کیا ہو معاشرے کے اندر چاہے کوئی نیگٹیب کام ہی کے اندر کیونہ شورت حاصل کی کوئی بھی کامیاب بھی پوزیٹیب یا نیگٹیب کوئی بھی صحیح لیکن انہوں نے مستقل مزاجی سے وہ چیز حاصل کی یعنی ایسا نہیں کہ استاد نے کچھ دن بڑے ذوق و شوق سے پڑھایا اور اس کے بعد پھر وہ بیزار ہو گیا اور پھر اس نے بغیر تیاری کے درس لینے شروع کر دی مستقل مزاجی کے ساتھ اس چوبے کے ساتھ وابستہ رہنا ہوتا وہ بات یاد رہے کہ ہمیشہ کامیابیاں جو ہیں کامیابی کا جو اصل نسخہ ہے وہ کے ہر جائی ہے لیکن ہر جائی اسی کو کہا جاتا ہے کہ بس ادھر 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 پھر رہا ہے کسی ایک جگہ کے اوپر نہیں ڈکتا تو استاد کے اندر اگر مستقل مزاجی نہیں تو وہ پھر کبھی بھی استاد صحیح معنی استاد کہلانے کے قابل نہیں حدیث میں قرآن بعد اس آیت کے زیل میں لکھی گئی ہے کہ جب یہ قرآن آیت نازل ہوئی تو اگلے دن پیغمبر اسلام کے کچھ بال سفیل ہو گئے یعنی اتنی بڑی بات ہے استقامت کسی بھی چیز کے ساتھ باقاعدہ اس طریقے سے اٹیچ ہونا اور بالکل مستقل مزاجی سے ان مانے کا واقعہ ہے تو انہوں نے دیکھا کہ چوک پر ایک شخص کو خانسی دی جا چکی اور اس کی لاش لٹک رہی اچھا اس لاش کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا اور پاؤں بھی کٹا ہوا پوچھا کہ اس نے کیا ایسا کام کیا تھا تو لوگوں نے بتا رہا کہ جناب اس نے پہلے ایک چوری کی اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹا گیا پھر اس نے دوبارہ چوری کی اس کا ایک پاؤں بھی کٹ دیا گیا پھر اس نے قتل کیا جس کی بنا پر اس کو قساس کے طور پر قتل کر دیا گیا اب اس کی لال جھول رہی تھی پھاسی کے تختے پر آگے بڑھے اور اس کے پاؤں کو جا کر چوم لیا لوگوں نے کہا رہی یہ آپ نے کیا کیا یعنی ایسا گناہ گار چور قاتل ڈکیت اور اس کے پاؤں کو چوم رہے کہ نہیں میں اس کی مستقل مزاجی کو چوم رہا یعنی کتنی مستقل مزاجی سے اس نے کام انجام دیا کاش اگر یہ مستقل مزاجی دین کے امور میں صرف کرتا تو کتنی آسانی سے جنت کو حاصل کر لیتا تو نہیں کوئی بھی آپ کام یہ بات یاد رکھ لیجے جب بھی یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے کاموں میں انوال ہونے جب بھی آگے چل کر یہ خصوصیت بھی میں بتانے والا ہوں جو آگے چل کے آئیں گی لیکن اس کا بھی زمین تذکرہ کہ ایک استاذ کو کوئی اپنی ایک سپیشیلیٹی ضرور بنانی چاہیے جس میں ایک لحاظ سے اس کو علیف سے یہ تک پتا دیں یعنی اتنی اچھا پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ ہے استاذ کسرت کے ساتھ مطالعہ جاری رکھ اگر استاذ نے بہت زیادہ مطالعہ نہ کیا تو پھر وہ کبھی بھی جس طرح سے کہا جاتا ہے جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا اس میں کیڑے پڑ جاتے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہمیشہ اگر جاری پانی ہے اس میں کبھی کیڑے نہیں پڑتے تو اسی طریقہ سے اگر استاذ اپنا مطالعہ جاری نہ رکھے تو پھر اس کو بہت سارے روحانی امراض گھر کر لیتے ہیں اس کے اندر عربی کہاوت ہے کہ قلم و دوات کا ساتھ تو قبر تک ہونا چاہیے یعنی آدمی یہ نہیں کہ بس تھوڑے دن اس نے کسی مدرسے کے اندر ایک ڈیر سال پڑھا اور بس ٹائم گنا جا رہا کہ اب تو چھ مہینے رہ گا اس کے بعد مدرسہ ختم ہو جائے گا اور بس کسی کی شادی ہو گئی لڑکی کے اس کے بعد مدرسے کو بلکہ مدرسہ تو چھوڑی روحانی ضرورت ہے مطالعہ اپنی اخربی زندگی کو اور پچھلی معلومات کو صحیح رکھنے کے لیے کہ یہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے اور کبھی بھی ایک استاد کو مختلف حوادث جو بھی اس کو پیش آئیں یعنی خواہ کتنی ہی اس کو پریشانیاں کیوں نہ آجائیں مطالعہ کرنا وہ کبھی بھی نہ چھوڑ حتی کہ کبھی آپ کو بہت زیادہ مصروفیات کسی روز پیش آئیں تو کم سے کم ایک پیراگرافی صحیح ایک صفحہ صحیح کسی کتاب کا لیکن پڑھیں ضرور ناغہ ہر جیز نہ کریں یہ انتہائی اہم ترین بات ایک اور بھی جملہ علم کے مطالق یہ بات ملتی ہے بعضہ حتی تعطیہ کلوں کا ایک علم اپنا کچھ حصہ بھی آپ اس وقت تک نہیں دے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر علم کے حوالے نہ کریں یعنی اپنا کل دینے پر علم کا بعض حصہ حاصل ہوتا یعنی معمولی سا حصہ بھی علم اس وقت تک آپ نہیں دے گا جب تک کہ آپ مکمل طور پر علم کے حوالے نہیں کر دیں دیکھیں کوئلہ اس وقت اپنی سیہائی کو چھوڑتا جب اسے آگ میں داخل کر دیا جاتا بارٹی کوئے کے اندر پانی اسی وقت نکال پاتی ہے جب وہ پانی کے اندر بھول مل ہو جاتی اس کے بعد پھر پانی اس سے کھینج کر نکال اسی وقت ہی بہتر ثابت ہوگا جب وہ مستقل طور پر اپنے متعلق کو جاری رکھے جب یہ دعا بڑی کسرت کے ساتھ اغمبر اسلام سے بھی ہے کہ رب زدن علم بلکہ اکثر علماء تو نمازوں کے واجب نمازوں کے انت میں اس دعا کو پڑھتے ہیں رب زدن علم و یقین و علیہتن بالصالح تو پروردگار میرے مجھ کو اور زیادہ علمتہ فرماؤ مجھے اور زیادہ علمتہ فرماؤ یعنی مستقلا اس کی دعا ایک استاد کو بھی جاری رکھنی ہوتی اور وہ جو آپ کی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کپڑے کو اگر رنگ نے دیا جائے تو رنگ کرنے والا جو رنگ ریز ہوتا ہے وہ اس کپڑے کو پہلے دھوتا اور دھونے کے بعد اس کے اوپر نیا رنگ چڑھاتا کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میلہ کپڑا اس انداز سے اس پر رنگ چڑھنے کو دے دیا جائے تو مستحاد کے اندر کی جو سیرت ملتی ہے کبھی انسان کو ان کے حالات بھی پڑھنے چاہئیں کہ اکثر علامہ کی جو ازواج تھی اکثر تو یہ کتابوں کے اندر بطور مزہ لکھتی ہوتی ہے لیکن ان کو اس حد تک ان کے مطالعے سے شکایت پیدا ہو گئی تھی دیکھیں یہ بھی بعض اوقات ایک ایسا ایڈکشن ہے مطالعہ کہ پھر اس کے بعد اکثر لوگوں جن کو مطالعہ کرنا بہت گران گزرتا یہ جو کتاب پڑھنے کے عادے نہیں ہوتے پھر اس کے اپر بہت اعتراض کرتے اکثر علماء کی بیویاں یہ کہا کرتے خدا کی قسم آپ کی کتابیں تو ہم پر تین سوکنوں سے بھی زیادہ بھاری تو اب یعنی ان کو مقصر یہ تھا کہ اتنا زیادہ مطالعے اندر غرق رہ دیتے اور ظاہر ہے کہ ان کو درس دینا ہوتا تھا ہمارے تمام عالم ہی مدرسین ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے اوپر سیرت علماء کا مطالعہ کریں تو ہمارے علموار مراجی سارے اسادزہ ہیں اچھا ایک بات اس کے اندر اور کوئی میں نے کہا کہ اس میں آپ زیادہ دنیا بھی طور پر بہت زیادہ اس شعبے سے امید وابستہ نہیں رکھنی چاہیے اور دیکھیں بعض وقت یہ بھی علماء نے لکھا کہ خدا کے حکیم صاحب حکمت اور قضاء و قدر کے دلائل میں سے ایک چیز یہ کہ جن کو علم کی دولت دی اس کو پھر اگر ایک شخص کو ایک چیز دی تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ دوسرے شخص کو اس میں دوسری چیز دی جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاہلوں کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتا ہے اور علماء کے علم کی خدمت کرتا یہ جمعہ بھی بہت مشہور ہے کہ جو علم کی خدمت کرتا ہے پھر خدا تمام مخلوقات کو اس شخص کی خدمت میں لگا دیتا ہے یعنی اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے خدمت پر معلوم ہو جائیں تو وہ خود علم کی خدمت کرنا شروع کر دی اچھا پھر جو اپنے استاد کو خوش رکھے اگر کسی کا استاد اس سے ناراض ہے تو پھر ایک ایسی بندش اور رکاوٹ علم کے اندر آتی ہے کہ پھر وہ سارے زندگی صحیح طور پر علم حاصل نہیں کر سکتا اور ایک نسخہ علمہ نے اور لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نسخہ نسخہ یہ ہے کہ تنگ دست اور معاشرے کے عدبار سے جو نادار علماء معاشی عدبار ان کی خدمت کریں ان کی دعوتیں کریں ان کی ضروریات کو پورا کریں تو اگر اس شخص کی اولاد علم دین نہ بن سکیں تو اس کا بیٹا اور پوتا یا اس کی نواسیاں اور پوتیاں ضرور علم یا معلمہ بنیں یعنی اچھا اب یہ جو ایک خیال عام طور پر استاد کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نے مخصوص دور کے اندر علم حاصل کیا اور اس کے بعد بس اس نے سوچا کہ اب مجھے علم حاصل ہو گیا یا مثلا یہاں پہ پڑھنے والی ہو سکتا ہے طالبات دن گن رہی ہو کب مدرسے کا ٹینئور پورا ہوگا اور امتحان دیکھیں ہم سٹی ویٹ لے کے گھر بیٹھیں گے لنک کہا ہے کہ علم کی علم حاصل کرنے کے لئے چھے باتوں کا ہونا ضروری ان چھے باتوں میں سے میں پہلے تو چھے کی چھے آپ کی خدمت عرض کر دوں پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ زکا ہونی چاہیے اس کے اندر یعنی فراست اقل مندی ظاہر ہے کہ انسان بلکل غبی اور بے وقوب بن کر اگر کوئی علم حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے اور اس کے اندر اپنی ذہانتوں کو اس علم کے اندر استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ ظاہرے صحیح طور پر علم حاصل نہیں کر سکتا تو پہلی دو چیز یہ علم حاصل کرنے کے لئے دوسری چیز یہ کہ ہیر سونی چاہیے کہ مجھے زیادہ زیادہ علم حاصل ہو ارے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا مجھے وہ بھی چیز نہیں پتا نئے سے نئے ایشیوز روز کھڑے ہو جاتی ہیں مثلا کبھی کلوننگ کا مسئلہ اٹھ رہا ہے کبھی اخبار میں کریڈٹ کارٹ کی بات پوچھی جا رہی ہے اور کبھی جناب ٹیسٹیوب بیبی کا مسئلہ اخباروں کے اندر اچھلنے لگتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ ایک استاد کو ہر وقت اپنے آپ کو ہر وقت طلب علم کے واقعے اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے اس سلسلے میں ہمارا مکتب فکر کیا کہتا ہے فلاں اگر اقائد کا کوئی مسئلہ کسی جگہ اٹھتا ہے تو اس سلسلے میں ہمارا نقطہ نگاہ کیا ہونا چاہیے ہر وقت ایک خیرس اور ایک لالچ کہ مجھے زیادہ زیادہ علم آسل یہ مولا نے دوسری چیز نقل کی ہے علم آسل کرنے کے لئے تیسری چیز کہا استبار صبر یقیناً اس کے اندر مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں خواتین کے ساتھ زیادہ تک یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ گھر والے کوئی نہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں شادی ہو جاتی ہے تو سسرال والے اور شہر کی طرف سے کچھ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو علی سوا کوئے بے علی فرید استبار یعنی صبر کے معنی میں تیسری چیز چوتھی چیز یہ کہی گئی عیش پسندی کے اندر کوئی شخص سکر پڑ جائے تو پھر وہ معمولی معمولی چیزیں اس وقت گرمی بہت زیادہ ہے اور آج ناغا ہو جانا چاہیے اور مثلا کل جو ہے وہ فلان شب قدر ہو گئی تھی تو اس وقت سے آج چھٹتے ملنی چاہیے اور کل فلان جگہ کے اوپر جانا ہے یعنی ہر وقت یہ جو بہانے سازیاں اس کے اندر ہیں یعنی انسان عیش پسندی کے اندر اگر پڑ جائے تو پھر وہ علم کو صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں پانچویں چیز ہے ارشادِ استاد یعنی صحیح استاد کی رہنمائی اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور اچھٹی اور آخری چیز ہے طولِ زمان بہترین جگہ ہیں پہلے پوچھا اس کے بعد کہا کون کون سی بدترین جگہ ہے یہ چیز پوچھی رسول نے اس کے جواب میں بھی کہا لا عدلی میں نہیں جانتا یہاں تک کہ وہ ہی نازل ہوئی اور پھر رسول نے کہا بہترین جگہیں مساجد ہیں اور بہترین جگہیں بازار اور وہ جملہ من ترک قول لا عدلی اسیبت مقاتلہ ہو جس کی زبان پر کبھی جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانتا وہ ہمیشہ مولا فرماتے ہیں کہ ٹھوکر کھانے کی جگہ پر ٹھوکر کا حق کھا کے رہے گا یعنی اگر کبھی استاد کو کسی متعلق علم نہ ہو تو صاف طالب علم کے سامنے کہہ دے کہ میں نہیں جانتا اور یہ بھی علماء ہی کا جملہ ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو لا عدلی کہنا ہے نا یہ جو جملہ یہ آدھا علم یعنی یہ جو اگر کسی نے کہہ دیا کہ مجھے یہ بات پتا نہیں تو سمجھیں کہ وہ آدھا علم کے برابر اور یہ بھی علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو لا عدلی کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ شیطان کے وار کو روکنے کے لیے بہت بڑی ڈھال یعنی یہ خاص طور پر اگر کبھی استاد غلطی کر بھی جائے تو ہر صورت میں اس کی ایک تو شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان کر دیا کبھی کوئی غلط بات ایسی موں سے نکل گئی اور بعد میں استاد کو چاہیے کہ اگلے درس میں اس کی اصلحہ ضرور کر دی کیونکہ اگر اس نے اصلحہ نہ کی استاد نے اگلی کلاس میں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی ایک تو گناہ گناہ اس کے اندر لازم آ گیا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس طالب علم کو ساری زندگی صحیح بات پتا نہ چلی تو ایک تو وہ بچارہ ساری زندگی کے جہل میں مقتلہ ہو اور اگر طالب علم کو صحیح بات اور حقیقی مسئلہ پتا چل گیا تو استاد کی ایک قہری تحقیر اس کی نگاہ میں ہو جائے گی یعنی وہ نئی بھی چاہے گا تب کہ اس کے دماغ میں یہ بات ضرور آئے گی کہ دیکھیں استاد نے مسئلہ مجھے صحیح نہیں بتایا تھا جبکہ آگے چل گئے اس کو صحیح بات پتا چل گئے تو بہرحال اور اس کے اندر ایک خاص بات اور بھی ہے یہ بات یاد رکھی کہ استاد کے جو اخلاق ہیں وہ شاگردوں میں ضرور سرائیت کر جاتی ہے استاد نے اگر اس قسم کی کبھی کوئی گربڑ کی اور کوئی غلط بات بتا دی تو اب یہ شاگردوں کے اندر کی اسی پر یہ اخلاق اور ہٹ درمی شاگردوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جائے گی اور ایک بات اور بھی ہے کہ استاد یہ نہ سوچے کہ اس کی اگر اس نے اپنی اصلاح کی تو لوگ یہ سمجھیں گے دیکھیں انہوں نے بعد غلط بتائی تھی بلکہ الٹا اس استاد کی اوپر زیادہ شاگرد اعتماد کرنے لگتے ہیں جو اپنی غلطی بتا کر بعد میں اس کی اصلاح کر لیتا تو ایک تو چیز ہو گئی ہے اس کے بعد پانچویں استاد کی جو خصوصیت ویان کی گئی وہ یہ ہے کہ استاد اپنے آپ کو تکبر سے بچائے استاد اپنے آپ کو تکبر سے بچائے دیکھئے یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ تکبر میں اور علم میں کبھی سلو نہیں ہو سکتی یہ بات یاد رکھئے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے تو دوسری چیز کو لا محالہ غائب ہونا پڑے گا علم آئے گا تو تکبر کو جانا پڑے گا تکبر اگر رہے گا تو علم کو خدا آپ اس کہنا پڑے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پانی ہمیشہ نشیب میں بہتا کبھی بھی اونچی چیز کے اوپر نہیں جاتا تو علم بھی جو ہمیشہ جو اپنے آپ کو فروتانی اور آجزی اختیار کرتا اور اپنے آپ کو بڑا شمار نہیں کرتا تو اسی کی طرف علم بہ کر آئے گا اگر چڑھائی کی طرف کبھی پانی نہیں چڑھتا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ابلیس کو جو سب سے زیادہ مروانے والی چیز تھی یہ یہی تکبر کی بلد تو استاد کے اندر خاص طور پر یہ والا مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی دنہ پر اس کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوتا ہے چھٹی خصوصی ہے استاد اپنے آپ کو ہر قسم کے تنازیات اور جھگڑوں سے دور رکھے انتظامیاں سے جھگڑے طالب علموں سے کسی معاملے میں نزا اور جھگڑے یا خود طالب علموں کے بھی طالب علموں سے جھگڑے یہ بات یاد رکھئے کہ یہاں پر رہنے والی طالبات بھی اگر ایک دوسرے سے کچھ مخاصمت اور جھگڑا جاری رکھیں گی جملہ پتہ نہیں گیا تو کسی روایت کا ہے یا کوئی عربی کی کوئی کہاوت ہے کہ جو جھگڑے ہیں نا علم کے نور کو بجھا دیتی ہیں یعنی جو علم آپ کو حاصل ہو رہا تھا ان جھگڑوں کے اندر پڑھ کر علم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے یہ بھی قرآن کی وایت ہے کہ خبردار جھگڑا نہ کرنا دیکھیں اختلاف رائے سے منع نہیں کیا قرآن میں اختلاف رائے آپ کی ہو سکتی ہے آپ کا ایک الگ اپنین ہو سکتا ہے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروا سکتی ہیں لیکن تنازع اور ایک جھگڑا پیدا کرنا کہ اگر تم نے نظا اور جھگڑا پیدا کیا تو تم میں بزدلی پھیل جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی قرآن کے ایک باقاعدہ اعلان کہہ نہیں آپ تتر بتر ہو جائیں گے آپ منتشر ہو جائیں گے آپ کے اندر کوئی قوت نہیں رہے گی اگر آپ نے جھگڑے کو جاری رکھا اچھا اب دیکھیں مولانا روم تو یہاں تک فرما دیتے کہ ارے اس دل کے اندر جھگڑوں کی گنجائشی کہاں یہ دل تو زیادہ دوستوں کی صحبت سے اور زیادہ صلح سے بھی بہت غبراتا یعنی دل کو ہمیشہ فارغ رکھنا چاہیے یہ تو بنایا ہے یاد خدا کے لئے بھی چھے جائے گا کہ اس کے اندر لوگوں اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا جھگڑے اور تنازات کے اندر اس دل کو جھاکے رکھا ہے یہ پروردگار علم کی یاد کی ایک چیز ہے اس کو بہتر ہے کہ آپ خالی ہی رکھیں اکثر علماء کی صیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی جیب میں کاغذ قلم ضرور رکھتے تھے جہاں کوئی دماغ پر کوئی بات آئی فوراں اس کو کاغذ کے پر منتقل کر دیتے اور کہتے تھے کہ دماغ پر اور دل پر ہم اس بوجھ کو بھی نہیں رکھ سکتے دماغ پر یا دل پر یہ بوجھ ہمارے سوار ہے کہ یہ کام کو کرنا ہے یا پھلا چیز انجام دینی ہے کہ فراغت قلبی یہ صرف اور صرف کہ پروردگار علم کے لئے ہونی چاہیے تو بہرحال اگر اس قسم کی ظاہر ہے کہ جب انسان جھگڑوں کے اندر پڑتا ہے آپ اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا تو اس سے ہمیشہ ایک تو نور علم بجھ جائے گا دوسرا ہے کہ وہ شخص خود بھی سفر کرتا انگلیش والا ایس ایو ڈی 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 ای آر والا سفر کرو کہ وہ شخص خود اس کو بھی متاثر ہونا پڑتا جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور شامہ جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد وہ جواب اکثر شیر سنتی رہتی ہے ساتھویں خصوصیت ایک استاد کی یہ ہونی چاہیے وہ ہے اخلاص نیت اخلاص نیت جس وقت استاد پڑھانے کے لیے گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اپنی نیت کو چیک کر دی ایک دفعہ بہت پہلے یہاں کی کچھ کلاسز کے اندر ایک دفعہ مثال دی تھی سید مہدی بحرال علم وہ تو دوران درس اپنی نیت کو چیک کر دی اور کہتے تھے کہ آج مجھے ایک دفعہ دوران درس وہ مسکرائے تھے جو میں نے واقعہ بین گیا تھا سید مہدی بحرال علم کتنے بڑے ہمارے آگ آلی کہ اس زمانے میں گمان ہی ہونے لگا تھے کہیں یہی امام زمانہ تو نہیں نام بھی ان کا مہدی اور علم کے اتبار سے بھی ایسے اور تقوی پر ادگاری بھی ایسے تو بحرال دوران درس بھی ایک دفعہ درس دیتے دیتے مسکرائے شاگردن نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ آج بیس سال کی محنت شاقہ کے بعد آج مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے میرے عمال رجاکاری سے پاک ہوئے اسے قسطات کو ہمیشہ کوشش کرتی رہنے چاہیے کہ مجھے اخلاص نیت رہے درس دینے سے پہلے بھی درس کے دوران بھی اگر ممکن ہو سکے اور درس کے بعد بھی اور درس دینے کے بعد یعنی کبھی بھی ہر ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے ہر شخص کے اندر لیکن فوراں یہ دعا جو کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تو اس وقت بھی کہا تو یعنی تکبر نہیں آیا تھا بلکہ کہا تھا کہ پروردگار ہمارے اس ناقص عمل کو تو قبول فرمالے یعنی اس کے انتقبل کے اندر خاصیت تکلپ کی ہوتی ہے کہ پروردگار دیکھا جائے تو ہمارا عمل کسی لائق نہیں ہے لیکن تو بتکلپ ہی اس کو قبول کر لے تو یہ جائے کہہ یہ کہ انسان کے اندر ریاقاری بڑائی اور اس قسم کے جذبے پیدا ہوں اور ایک اجوب اس کے اندر پیدا ہونے لگے اپنے علم کے اوپر یا اپنی مہارت کے اوپر وہ اس کو اور آج جی اختیار کرنی چاہیے اور پروردگار اس کے فوراں بعد جب اس دعا کو مانگے گا تو یقیناً اپنے اندر اس چیز یہ قہران اس کے دماغ میں ضروری خیال آئے گا کہ میرا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے پروردگار ہی اس کو قبول کر لے تو یہ جو اخلاصی نیتیں اس کے اندر خود بخود پیدا ہوتا رہے گا اچھا پھر اس کے بعد بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہوگا یہ تو بہت ہی کوئی انقا چیز ہے یہ تو ہمیں آئی نہیں پاتا تو یہ بھی بات یاد رکھی یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ اطالب و صادق و لا یحرم جو سچا طلب کرنے والا ہوتا ہے بلاخر اس چیز کو پا جاتا ہے بس لگی رہیے لگی رہیے دعائیں کرتی رہیے کوششیں کرتی رہیے کہ اخلاص عمل حاصل ہو جائے اور مستقلن حاصل ہو جائے اچھا دیکھیں اس کے مطالق بھی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک تکبر کی علامت کہ ہمیں بولایا جائے گا کسی جگہ تو ہم جائیں گے علم لوگوں تک پہنچانے کے لئے ایک مخلص عالم کی ایک مثال میں بیان کروں جو فرماتے تھے کہ اگر لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے نہیں آئیں گے تو میں خود ان کے پاس جا کر ان کو علم سکھاؤں گا یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کا مطلب ہے کہ اندر ایک بڑھائی کا احساس تو پائے جاتا ہے کہ ہمیں دے کے بولایا جائے اور گاڑی یا کوئی چیز گھر پہ لینے آئے تو ہم جائیں گے ورنہ اگر ہمیں نہیں بولائیں اپنی خدمات خود جا کے پیش کیجئے خود سے آگے بڑھ کر اس سلسلے میں کام کرنا شروع کر دیں اچھا اس کی امام خمینی نے بھی ایک اخلاص کی کلامت بیان کی استاد کو اپنے آپ کو بھی دیکھیں چیک کرتے رہنا ہے کہ کتنا اس کے اندر اخلاص پائے جاتا کہ اگر اس سے اچھا کوئی استاد مدرسے کے اندر آجائے اور سارے طالبیلم اس کی طرف حجوم کر لیں اور اس سے رجوع کرنے لگیں تو یہ دل میں ملول خاطر نہ کہ دیکھیں میرے پاس یہ لوگ آتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے اب اس کے پاس جانے لگے بلکہ اور دل میں خوش ہو کہ یہ ذمہ داری اس شخص کی یا اس استاد کے کاندے پر چلی خوش ہو اپنی ذمہ داری سے عدہ برا ہونے پر نہ کہ یہ کہ وہ برا محسوس کرنے لگے یا مثلا اسی علاقے کے اندر کوئی اور اچھا مدرسہ کھل جائے تو یہ نہ سوچے کہ ہمارا ہی مدرسہ مثلا سے پچھا ہونا چاہیے بلکہ یہ دل میں سوچے کہ بہت ہی اچھا ہے کہ اور زیادہ زیادہ علم کی اشاعت ہوگی اور علوم محمد و علم محمد زیادہ زیادہ لوگوں کے اندر پھیلیں گے اچھا اب یہ تو ہوئی اخلاص نیت کی یہ بھی آپ کو ہر وقت چیک کرتے رہنا آٹھویں استاد کے خصوصیت یہ ہونے چاہیے کہ دیکھیں استاد کو کتابوں کا مطالعہ تو جاری رکھنا ہے یہ تو لازمی ہے بلکل کمبل سریع ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا لیکن اس استاد کے لئے خود ایک اور استاد ضروری ہے جو اس کے غلطیاں اور نقائص بیان کرتا رہے جس سے یہ والا استاد روجو کر سکے یہ بھی جملہ بہت مشہور ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا پھر شیطان استاد بوا کرتا یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اکثر لوگ معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی جگہ سے کہ نہ کوئی علم الدین انہوں نے حاصل کیا ہے بس چند ایک انہوں نے دو چار کتابیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد پھر صاحب الرائے وہ افراد ہو گئے ہیں اور کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں اور اتنے نظریات جو کہ شیعت سے ٹکراتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جسے کوئی استاد رہو پھر شیطان ہی اس کا استاد ہو جاتا ہے تو ایک استاد کو ایسے اپنا ایک استاد ضرور رکھنا بڑے گا جس سے مشکل آقات میں رجوع کر سکے اور اس سے چیزوں کو دریافت کر سکے پھر اس کے بعد نامی استاد کی جو خصوصیت وہ یہ ہے کہ دیکھئے ساری انتہائی اہم ہے اس کے اوپر یہ میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں ورنہ تو ظاہر ہے کہ پچاس نہیں ہو پائیں گے جو کہ آج مشکل بھی لگ رہا ہے اس قلیل وقت میں ابھی صرف ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور فقط نمی خصوصیت میں ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ استاد کے لئے فقط صدق فی القول ہی ضروری نہیں ہے بلکہ صدق فی العمل بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ استاد ہمیشہ سچ بولی دیکھئے سچائی صرف قول میں نہیں ہوتی سچائی فیل میں بھی ہوتی فیل کے معنی ہے کہ ہر کام سچائی سے کرے مثلا سچائی سے کرنے میں کیا ہے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو مثلا کبھی بھیلا شدید وزر شرعی ناغہ نہ کریں ایسا نہ ہو کہ مثلا سوتے رہ گیا ہے یا کوئی ملنے آ گیا اور بس انہوں نے یعنی کتنے افراد اس کے اندر محنت کر رہے ہیں گاڑیاں لے کر آ رہی ہیں اور لوگ صفائیاں کر رہے ہیں مدرسے کے اندر اور پوری انتظامی اس کے اندر انبال ہوئی بھی ہے اور استاد کو کوئی معمولی سا بھی کام ہوا تو انہوں نے چھٹی کر لی اور مثلا اطلاع بھی نہ دی تو اگر یعنی ان کو احساس ہونا چاہیے کہ کتنے محنتیں صرف کی جا رہی ہیں تعلیمین پتہ چلا پہنچ بھی گئے اور استاد غائب ہوں گے اس کا مطلب ہے صدق فی القول تو ہے اس کے اندر عمل کے اندر صدق نہیں ہے عمل کے اندر صدق ہونا یعنی ہر کام سچائی سے کر اچھا اسی کے اندر صدق فی العمل میں دیر سے آنا بھی کہ مثلا اگر کوئی استاد دس پندرہ منٹ دیر سے آنے ہی کا یادی ہو گیا اور اس کے بعد مثلا جو ہے وہ انتظامی سے گفتو شنید ہو رہی ہے اور موبائل فون بھی مثلا ساتھ میں اٹینڈ کیے جا رہے ہیں اور کلاس میں دیر سے پہنچتا ہے تو کتنے تعلیم علم کا وقت وہ استاد برزباد کر دیتا تو بالکل ٹائم پہ پابندی سے آنا اچھا دیکھئے اگر آپ دیکھیں تو نظام کائنات پروردگار عالم کا کتنی سچائی سے چل رہا ہے ایک منٹ سورج کو نکلنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوتی جب ہی کائنات کا نظام بہترین چل رہا ہے موسموں کا آنا کوئی ایک دن کی کبھی تاخیر نہیں ہوتی منہ یہ بھی رینڈم ہونے چاہیے لیکن پروردگار نے ایسا سچائی کے اوپر اس نظام کو رکھا ہے تو اگر اس مدرسہ چاہیے یہ مدرسہ ہو کوئی سکول ہو یا کوئی اور مدرسہ ہو اس کا نظام بھی اسی وقت چلے گا جب یہ استاد وقت کی پابندی کرے گا دیکھئے وہ جملہ ہے نا خالی حق کا کم اور زیادہ دینا یہ فقط نابطول میں نہیں ہوتا یہ ہر چیز میں ہوتا ٹائم پر پابندی سے جانا ناغہ نہ کرنا اچھی تیاری کے ساتھ طالب علموں کو آ کر پڑھانا پورا فل انوالمنٹ استاد کی طالب علموں کے ساتھ ہونے چاہیے تو کہا جائے گا کہ استاد کے اندر صدق فی العمل بھی زبان سے تو سچ بات کہنا ہے عمل سے بھی سچائی کو ثابت کرنا اس کے بعد دسمی استاد کے خصوصیت وہ یہ کہ استاد اپنے شوق کو زندہ کرے دیکھیں کتنے ہی زندہ موضوعات ایسے تھے جنہیں مردہ دل اسادزہ نے مردہ بنا دی مردہ دل اسادزہ جی ہاں یہ بھی ہوتے ہیں یعنی بلکل لا پرواہی اور بغیر تیاری کے آ کر پڑھا دینا ایسے اچھے اچھے موضوعات اسلام کے اگر آپ دیکھیں ذرا سا بھی آ کر آپ نے سلیبس کو بھی دیکھا ہو تو اس کے اندر کتنے اچھے اچھے ایسے موضوعات ہیں لیکن اگر استاد مثلا ان کو اچھی طریقہ سنگے تیاری نہ کرے تو ایک زندہ موضوع تھا لیکن اس استاد نے اپنے مردہ دلی کے باعث اس پورے موضوع کو مردہ کر دیا اور لوگوں کے سامنے صحیح طور پر ڈیلیوار نہیں کر سکا اور اتنا اہم مسئلہ ایسی تشنہ رہ گیا تو استاد ہمیشہ اپنے شوق کو بیدا رکھے گیارمی استاد کی جو خصوصیت ہے اب اس کی تفصیل میں تو میں زیادہ نہیں جاؤں گا کہ بعض وقت اسادزہ کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی کہ وہ فقط اپنے آپ ہی کو بہت امپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھئے انتظامیاں اور جتنے افراد بھی وہاں ہیں اس تعلیمی ادارے میں ہر شخص ایک مشین کے پرزے کی طرح ہے جو اپنے جگہ ویسے ہی امپورٹنٹ ہے اگر کوئی منتظم ہے تو وہ بھی اتنا ہی اہم کوئی صفائی کرنے والا ہے تو وہ بھی اتنا ہی اہم جو ان کو لانے لے جانے کی ٹرانسپورٹ پر معمول ہیں وہ لوگ بھی اتنا ہی اہم استاد فقط یہ نہ سوچے کہ بس میں ہوں جس کے اوپر یہ سارا بیس کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ نہیں وہ بھی اس مشین کا ہی ایک پرزہ ہے اپنے آپ کو بالکل وہ ویسے ہی رکھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور عزیم نہ خیال کر وہاں یہ پورا سسٹم پورا تباہ و برباد ہو جاتا ہے بارویں استاد کی خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی بڑا عجیب جملہ کہ استاد فقط کتب بینی ہی نہیں کتب بینی بھی کرے کاف توے بے کتب بینی یہ کیا چیز ہے دیکھیں ایک استاد کو ہمیشہ دیگر اساتذہ کے حالات زندگی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے دیکھیں آپ نے ہمارے علماء اور مراجع کیونکہ سب کے سب استاد تھی اور استاد ہیں ان کے دیگر علماء کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تاکہ اس کے اندر ایک شوق اور ایک والولا پیدا ہوگے دیکھو یہ بھی استاد تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھا ہے یہ کس انداز سے پڑھاتے تھے ان کے اندر کیا اخلاص تھا انہوں نے کیسی تربیت اپنے شاگردوں کی کی تاکہ اس استاد کے اندر بھی کتب بینی تو کرنی ہے اس کو بلکہ یہ کتب بینی یعنی جو علماء ہیں ان کے حالات زندگی کا مطالعہ یہ بھی کتابوں کے ذریعے کرے یا خود بھی آپ ضرور کریں اچھا امان خمینی کی بھی آپ کتابیں دیکھیں کہ کس مقام اور مرتبے کے اوپر فائز ہونے کے باوجود اکثر اپنے کتابوں کے اندر اپنے آساتذہ آیت اللہ شاہ آبادی آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کس انداز میں ان کا ذکر کیا کہ ہمیشہ کہ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے اور بار بار ان کا تذکر تو علماء کے حالات کا مطالعہ یہ بہت ضروری ہے ایک استاد کے لئے تیرے بھی استاد کی خصوصیت وہ یہ کہ استاد عملاً بھی اتنا ہی پابند ہو جتنا وہ اپنی تقریروں میں بیان کرتا استاد کو عملاً پابند ہونا چاہیے تیکھیں رسول اللہ کی زندگی میں بھی ملتا ہے ہر چیز رسول نے کر کے دکھائی استاد اگر کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو ٹائم کا پابند ہونا چاہیے شاگردوں کے دیر سے کیوں آ رہے ہیں تو اس کو بھی پہلے موجود ہونا چاہیے اور اس کو وقت پہ آنا چاہیے استاد اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ناغہ کیوں کیا بلا غزر شرعی ناغہ نہ کیا کریں تو وہ خود غائب ہو جائے عملاً استاد کو کر کے دکھانا پڑے گی تو پھر شاگردوں کے اندر وہ چیز سرائیت کرے گی رسول اللہ نے وضوح کر کے دکھائے نمازیں پڑھ کر بتانے حتیٰ کہ انتقال سے کچھ عرصے پہلے دو صحابہ کے کاندوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے سہارہ لے کر مسجد نبی میں نمازیں جماعت کے لیے آئے یعنی عملاً کر کے ایک چیز دکھائی اچھا اب استاد کے لیے بھی اس بات لازمی ہے دیکھئے آپ میں سے اکثر خواتین چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں یعنی عملاً کر کے دکھانا ساری زندگی پھر اتالی علم کی بات دماغ سے نہیں نکلتی مثلا آپ مجھ کو کوئی بات بتا رہی ہیں مثلا کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے آیت سجدہ تلاوت کرے اور استاد خود سجدے کے اندر جا کر دکھائے بچوں کو کہ دیکھیں یہ اس طریقے سجدہ اب بچے کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے جب عملاً آپ نے کر کے دکھائے اب وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولے گا کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا ہوتا ہے یا مثلا اکثر وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دہوہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کسی محفل میں تو ایک شخص بغیر اجازت کے اندر آ گیا رسول نے ایک صحابی سے کہا کہ اس کو دوبارہ باہر لے کر جاؤ اور جو صحیح طریقہ اس کو بتاؤ اور پھر محفل کے اندر لے کر آ تو اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا یعنی استاد اگر خود بھی پابند نہ ہو طالب علموں کے لیے بھی بات کہی جاتی ہے اور اساتحظہ کے لیے بھی یقین ہونے کیونکہ ایک اچھا استاد ہمیشہ کے اچھا طالب علم بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر اب یہ مجھ کو پتا نہیں ہے کہ یہ نہیں یہ حدیث کے اندر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی طالب علم زمانہ طالب علم تقوے اور پرہزگاری کو افتیار نہ کرے تو پروردگار اسے تین بلاؤں میں مختلع کر دیتا جن میں سے تیسری بلاؤں جو پیغمبر نے بتائی وہ میں ابھی دو دو نہیں بتا رہا وہ بہت زیادہ آپ لوگوں سے مطالق بھی نہیں ہیں تیسری بلاؤں یہ کہ اس کو جوان ہی میں موت آ جاتی ہے وہ طالب علم کو جو زمانہ طالب علم میں تقوے اور پرہزگاری نہ اختیار کر دیتا تو بہرحال ایک استاد کو بھی اتھریئے چاہیے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے کردار کو مضبوط کرے تاکہ وہی پھر اپنے شاگردوں کے اندر منتقل کر سکے چودمیں استاد کی خصوصیت یہ ہے جو اکثر اساد بزا کے اندر آ جاتی کہ اچھا استاد ہمیشہ مایوسی پنوتیت اور منفی سوچ سے اپنے آپ کو دور ہو کہ ارے بھئی ان کو اتنا پڑھا دیا اتنے سالوں سے ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں تو پڑھ کر ہی نہیں دیتے یعنی ہر وقت طالب علموں کی شکایتیں کر دیں مایوس کبھی بھی نہ تیکھ ایک منفی سوچ رکھنے والا استاد کے سامنے اگر ایک آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے تیکھ منفی سوچ رکھنے والا استاد کہے گا یہ آدھا خالی ہے جبکہ مضبط سوچ رکھنے والا استاد کہے گا یہ آدھا بھرا ہوا ہے تو اب اکثر لوگ دیکھیں یہ کہتے ہیں جن کی منفی سوچ آ جاتی ہیں کہ بھئی کیا کریں دیکھیں حالاتی سازگار نہیں ازباب ہی فراہم نہیں ہے ہم معاشرے کے اندر کام کیسے کریں جن کے اندر تھوڑی بہت جن کی سوچ بوجھ اور سمجھ ہوتی ہے وہ اکثر اس قسم کی بہنیں پیش کرتے ہیں اچھا آپ نے سنا ہوگا جو اردو میں محمد حسین آزاد تھے ہمارے انشاء پرداز بھی تھے اور شائر بھی تھے اور عدیب بھی تھے آزاد نے ایک بڑا اچھا جملہ ایک جگہ پہ کرنا کہ یہ جو دیکھیں جو افراد یہ ہوتے ہیں جو اس قسم کے بہانے پیش کرتے ہیں کام نہ کرنے کے لئے چاہے اب اس کے اندر استادی کیوں نہ شامل کہ بھئی اسباب فراہم نہیں تو انہوں نے کہا کہ لیکن جو وقت کا جو آزم ہوتا ہے اور فتح کرنے والا ہے جو جس کے اندر ایک یقین ہوتا ہے وہ اور ولولا ہوتا ہے کام کرنے کا وہ جب اٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں کر وقت سازگار نہیں ہے تو کیا ہوا میں ہواوں کو اپنے ساتھ لے لوں گا اسباب فراہم نہیں ہے تو کیا ہوا میں خود اسباب کو فراہم کروں گا زمین موافق نہیں ہے تو کیا ہوا آسمان کو نیچے اترنا چاہیے آدمی میرے ساتھ نہیں چلتے تو کیا ہوا فرشتوں کو آنا چاہیے لوگوں کی زبانیں گونگھوں گئیں تو کیا ہوا پتھروں کو بولنا چاہیے چلنے والے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہوا درستوں کو دوڑنا چاہیے دشمن بہت زیادہ ہیں تو کیا ہوا آسمان کی بجلیوں کی بھی کوئی کمی نہیں رکاوٹیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں صوفانوں کو کیا ہو گیا کہ یہ رستیں کیوں نہیں صاف کرتے یعنی کبھی بھی استاد حمد نہ ہارے طالب علموں کی اسلام ہمیں اور ہر وقت اپنے عظم کو اور ولولے کو جوان رکھیں کہ نہیں میں ان کو ٹھیک کروں گا یعنی فقط یہ نہیں یہ بھی آگے چل کر ایک خصوصیت استاد کی آنے والی ہے کہ وہ فقط یہ نہیں کہ صرف لائق طالب علموں کو مزید لائق بنائیں ان نالائقوں کو لائق بنا کر بکھائیں وہ ہے اچھا استاد نہ صرف یہ کہ جس کے اندر پہلے سے صلاحیت تھی اور جو بہتر ہو سکتے تھے انہی کے اوپر بار بار محنت ہو رہی ہے کبھی بھی استاد حمد نہ ہاری اچھا ایک چیز اور ہے اور وہ بھی بڑی اہم ہے اور یہ اب اگلی خصوصیت اب اس کے اندر بھی بہت بات کرنی گنجائش تھی لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں بس وقت نہیں ہے اتنا کہ استاد کے لئے ایک چیز اور لازم وہ یہ ہے کہ وہ علم اور اس سے ملہقہ چیزوں کی بھی تعظیم کریں میں بھی جس کی چند ایک مثالیں آپ خدمت میں اس کرتا ہوں مثلا کتاب اور قلم کا بھی ایک عدب ہوتا جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پین کو کس طریقے سے ایسی پھیک دیتے ہیں کتابوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا اکثر کسی کو کتاب دیں تو اس کے لئے پر پھر چائے کے کپ وغیرہ کے جو نشانت بنے ہوئے آتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گا حتیٰ کہ قلم اور دوات کا بھی ایک عدب ایک استاد کے سامنے ایک دفعہ کسی تعلیب علم نے کتاب کے اوپر دوات رکھ بھی ان استاد نے اسی وقت پریڈکشن کر دیا کہ تم کبھی بھی علم صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتے دیکھیں بعض اوقات ان سب چیزوں کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کی اتنے اثرات ہوتی ہیں شیخ امپاس اکممی جن کی مفاتح ان دنان ہے ایک دفعہ ان کی آنکھیں دکھنے آئیں ایک دفعہ یہ بھی واقعہ میں نے اس کے فضلات بیش کیا دیا تو اپنی سوجہ سے کہا کہ جب پانی لے کر رہا ہو وہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور دوہ ڈالنے کے بعد اپنی دو انگلیاں اس پانی کے اندر ہلائیں اور آنکھوں میں دوہ لگائیں اور کہا کہ ان دو انگلیوں کے اندر اب اتنی تاثیر اور شفا پیدا ہو چکی ہوگی تو پھر ان دونوں انگلیوں سے میں نے ہزاروں آئمہ کی احادیث لکھیں اب ان کے اندر خود شفا آ چکی ہوگی تو علم سے ملہقہ جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی پھر عزت و اکرام ایسی کرنا ہوتا اور یہ بھی ایک بات یہ بات یاد رکھئے کہ اگر کوئی سنی ہوئی بات یہ بھی اقوال علماء میں سے ایک ہے ایک بات کو آپ نے ایک ہزار دفعہ سن چکی اگر وہ ایک ہزار ایکنی دفعہ بھی سنتے وقت پہلی دفعہ جیسی تعظیم آپ کے دل میں نہ ہو تو آپ حقیقتاً صحیح اہل علم میں سے نہیں ہیں یعنی ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم ابزر بھی انسان کرتا ہے بعض اوقات کہ ادھر ایک حدیث بیان کی اور ادھر مثلاً حاضرین میں سے چیخنا شروع کر دیا کہ حدیث تو ہم سن چکے یعنی ابھی پوری بھی نہیں بیان کی یعنی پہلی دفعہ جیسی تعظیم اس علم کی اگر کسی کے دل میں نہیں آپ فوراں یہ نہیں کہ بس یہ تو آپ سن چکے بس سارے زندگی بھی اس جس کو سننا ہی نہیں کر دی تقرار بھی ان چیزوں کی ہوگی اور بار بار بھی ان چیزوں کو کہا جائے گا اور آپ کے دل میں ویسے عزت و اکرام ہونا چاہیے اس علم کا جس سے پہلے آپ سن چکے عالموں کے مطالق ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عالم بید الخلہ ٹوائلٹ میں گئے پھر فوراں ہی وہاں سے واپس آگئے کہ ہاتھ پہ ان کے کچھ روشنائی سیاہی انک لگی ہوئی تھی کہا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ کہ میں اس روشنائی اور سیاہی کو علم کے ساتھ ایک نسبت مجھ شرم محسوس ہو کہ میں اس روشنائی کو بید الخلہ میں لے کر دوں دیکھیں علم کی عظمت اور اس علم سے ملہقہ چیزوں کی بھی عظمت ایک دفعہ یہ بھی واقعات علمہ میں کہ کالم کے ہاتھ سے وہ دوات یا انک پوٹ جو تھی اس سے کچھ سیاہی کتاب کے اوپر گر گئی تو جس جگہ انہوں نے صاف کرنے کے بعد اس سیاہی کو پین سے سائٹ میں لکھا کہ بے اختیار سیاہی گر گئی تھی قصدن نہیں گری یعنی ایسا نہ ہو کہ بعد میں پڑھنے والا کوئی کتاب کھولے تو وہ دیکھیں کہ بھئی کس اندازہ ان کی دل میں کیا عظمت تھی اس علم کی تو یہ بھی چیز خاص طور پر ساتھ میں لکھ دی استاد کو لازم ہے بلکہ ہر شاہرد کو بھی کہ علم کی عظمت اگر اس کے دل میں اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو وہ کبھی بھی کتاب کو بغیر وضو کے نہ ہوئے بہت زیادہ خیر میں نہیں یہ اسی کے اندر ہی ہے یہ علم سے ملحقہ جتنی بھی چیزیں ان کی تعظیم کرنی ہے تعظیم کے اندر یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں یعنی جب استاد کے دل میں اتنی تعظیم ہوگی کہ بغیر وضو کے کتاب بھی نہ اٹھائیں یعنی اس میں بہت زیادہ سختی نہیں کہہ رہا یعنی کوشش یہ کرے گے کسی بھی اعتبار سے علم کی عظمت اپنے اندر پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ علم کی عظمت کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ استاد بول رہا ہو اور شاگر جو ہے وہ مثلا باتیں کر رہے ہیں شاگر جو ہے وہ مثلا شور مچا رہے ہیں کہ ان کو چپ کرانا پڑے بار بار تو اگر یہ تعالی علموں کے اندر بھی یہ چیز بات آگئی تو یہ بات یاد رکھی کبھی بھی وہ صحیح طور پر علم حاصل کریں نہیں سکیں گے اور وقت تک زیادہ اچھا یہاں تک ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی وہ جو حجد الودا کا جو موقع تھا اس کے اندر ایک صحابی کو کہا تھا کہ جب لوگ بہت زور زور سے باتیں کر رہے تھے کہا انہیں خاموش کرو اور خاموش جب وہ ہو گئے اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنے خطبے کو شروع کیا حتیٰ کہ میں نے کہا نا ملہقہ چیزوں کی تازم بھی کرنی اس کے اندر اپنے ساتھی کا عدب اور احترام بھی نہ کہ مثلا اپنے ساتھیوں ہی کے اوپر انسان جملے قصے اور ان کے خلاف مثلا باتیں کریں یہاں تک ملتا ہے کہ اکثر یعنی لوگ کھل کھل کر بھی بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی داخل ہوتا تھا نیا آنے والا تو پیغمبر اسلام تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلتے تھے لوگوں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ یہ بھی آنے والے کا حق ہے کہ انسان تھوڑا سا حرکت ضرور کرے اس کے احترام میں چلیں اگر کھڑے ہونا ممکن نہیں کسی کے احترام میں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ حرکت ضروری ہے یعنی آپس میں جو طالب علم ہیں ان کے بھی ایسے تعلقات ہونے چاہیے یعنی علم سے ملیقہ جتنی بھی چیزیں چاہے وہ اپنے کولیکس ہوں اپنے کلاس فیلوز ہوں اپنے ساتھی ہوں یہ سب بھی اس کے اندر بہت اہمیت کی ضرورت بلکہ یہاں تک ہے کہ بعض وقت یہ نہ ہو کہ مثلا اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ مثلا ایسی سیٹو کے اوپر اپنے قدرہ دار نہیں ان میں سے ایک تین چار لوگ بتائیں گئے ہیں روایت کے اندر ان میں سے ایک وہ ہے جو تنگ جگہ پر کھل کر بیٹھے اکثر آپ نے دیکھو گا نا مہپنوں کو اور مجلسوں کے اندر جب ایسے بیٹھنے کی ذرا سی جگہ نہیں اور بہت سارے بلکل آلتی ایسے پھیل کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہ بس انہی کوئی بیٹھنا ہے اور باقی سارے چاہے اکڑو بیٹھنا پڑے ہیں ان کو تو بہرحال اب ایک چیز اس کے اندر ایک اور آپ کو بیان کرنی ہے کہ طالب علموں کے لئے بھی یہ بات ضروری کہ مثلا اگر کوئی ایک طالب علم کسی درس میں نہیں آیا تو اس کے وہ نورٹس یا وہ کیسیٹ یا اس کی باتیں دوسرے طالب علموں تک پہنچا وہ جو پیغمبر اسلام نے بھی کہا تھا نا کہ جتنے شاہدین ہیں وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچانے ہیں یعنی جو موجود ہو اس کے پر لازم ہے کہ جو افراد موجود نہیں ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچا ہے اگر وہ واقعی سنسیریٹی اس کے اندر اخلاص پائے جاتا ہے اس کے بعد سولوی خصوصیت جو ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ شاگردوں کے لئے مسلسل دعائیں کریں مسلسل دعا دیکھیں انبیاء کے مطالبی بہت ملتا ہے نا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے پروردگار سے کہ پروردگار فروردگار یہ لوگ نہیں جانتے یہ لوگ جاہل ہیں ان کو تو معاف کرو یعنی اپنے ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی ایک مولم ہوتا ہے اس کا کام تسکیہ ناس اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور پڑھانا لکھانا ہے لوگوں کو تو اس کے وہ بھی ان کی انبیاء کی آئیمہ کی سب کی صیرت میں یہ بات ملتی ہے یعنی کہ استاد اپنے شاگردوں کے لئے باقاعدہ دعائیں بھی کر پیغمبر اسلام کے مطالق ملتا نہیں اس روایت میں ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس کو بلائے اور اپنے سینے سے لگا اور دعا کی کہ پروردگار اس کو علم قرآن عطا فرما جب بھی عبداللہ ابن عباس کو وہ فسر قرآن کہا جاتا ہے قرآن کا کیسا علم ان کے پاس آیا تو ایک تو یہ چیز اچھا آپ ذرا تیز رفتاری اس کے اندر آئے تو زیادہ بہتر ہوگا اور اب یہ بس سمجھیں ایک لحاظ سے ہیڈنگز ہیں اور بعض اوقات آپ کو کبھی کتاب کھول کر اپنی کاپی کھول کر اس میں اندر دیکھ لیجئے گا کہ کون کون سے خصوصیات مجھ میں ہیں اور کون سے مجھ کو پیدا کرنی ہے ستر بھی استاد کے خصوصیات ہے کہ استاد کو اپنے حافظے کو بہت بہتر بنانا چاہیے حافظہ دیکھیں بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس سے حافظہ بہت کم ہو جاتا ہے ایک تو وہی تقویب اور عزگاری اس میں ضرور ہونی چاہیے ضرورہ حافظہ نہ باتے جھوٹ بولنے والا اس کا حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے جھوٹ سے انسان اپنے آپ کو مثلا بچائے یا ایک دفعہ ایک طالبیل میں اپنے حافظے کے کمزور ہونے کی شکایت کی استاد سے تو ان کے استاد نے کہا دیکھو تقویب اور عزگاری بہت زیادہ حسن کرتا ہے کیونکہ حافظہ ایک ایسا حتیہ خداوندی ہے ایسا فضل خداوندی ہے جو گناہگاروں پر نہیں ہوا کرتا ہے جب ہی یہ جو زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے پھر وہ بھول جائے اس کا حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے سترمی تو خصوصیت یہ ہوئی کہ حافظہ آپ کو بہتر بنانا ہے ظاہر ہے کہ جب تک آپ کا حافظہ قبی نہیں ہوگا آپ مطالعہ کر کے اپنے جن کو آپ کو پڑھانا ہے اس تک میسیج کو کیسے بہت جائیں اٹھارمی خصوصیت یہ ہے کہ استاد کو بہت نرنبل ہونا چاہیے دیکھئے سورے آل عمران کی باقید قائد ہے کہ دیکھو اگر پیغمبر تمہارے پیغمبر اگر یہ سخت دل اور درشت مزاج ہوتے تو لوگ ان کے پاس سے منتشے ہو جاتے ہیں یعنی پیغمبر اسلام کو نرم مزاج بنائے گا تاکہ لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھیں استاد اگر بہت زیادہ سختی کرنے لگے طالب علموں پر طالب علم کا پھر دل اس سے ذرا اچاٹ ہو جاتا ہے اس کی بات ہے بس سختی کے تحت تو وہ سن رہا ہوتا ہے کہ ان کی پابندی میں جانا ہے بہت سخت ہے لیکن استاد سے وہ ایک محبت کا رشتہ اس کا قائم نہیں ہوتا تو استاد کو نرم مزاج ہونا چاہیے اچھا آپ دیکھیں قرآن کی بھی جتنی بھی آیتیں اگر اس میں یہ بھی دیکھیں پورا ایک باب ہے کام کرنے کا علم کا ذکر جہاں بھی آیا ہے قرآن میں مثلا سورہ رحمان کے اندر الرحمان علم القرآن جہاں بھی علم کا لفظ آئے خدا نے اپنا صفت رحمان اور رحیمیت کا اظہار کیا یا صفت کریمیت یعنی یہ نہیں آئے کہ قہار اور جببار یا اس قسم کی جو پروردگار کی صفات ہیں ان کے ساتھ وہ بھی اگر ذکر کر دیتا تو کوئی ایسی بات نہ ہو لیکن صفت رحمیت اور رحمانیت یہ ہمیشہ یہ کریمیت کا قرآن کے اندر تذکر آیا ہے الرحمان علم القرآن یا اقرع ربکا اللہزی اکرم اللہزی علم بالقلم یہاں بھی علم کے ساتھ صفت کریمیت کا اللہزی علم بالقلم یعنی قلم کے ساتھ جہاں علم اور قلم کا تذکرہ ہوا وہاں اس کے ساتھ اقرع ربکا اللہزی اکرم یعنی وہ صفت کریمیت کا تذکرہ ہونے لگا تو بہرحال حضرت موسیٰ کا تذکرہ بھی اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو دیکھیں موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے فیرون کے پاس لیکن اس کو بھی اس کے پاس بھیجنے پر بھی فیرون جیسی شخصیت کے پاس بھیجنے پر بھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا کہ دیکھو موسیٰ فیرون کے پاس جا رہا ہے وہ ذرا نظمی سے بات کرنا تو بہرحال ظاہر ہے کہ آپ حضرت موسیٰ سے بڑھ نہیں سکتے ہیں اور مخاطب جس کو آپ پیغام دین پہنچا رہے ہیں وہ فیرون سے بہتر نہیں ہو سکتا تو بہرحال آپ کو بھی نرمی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے درشت مزاجی اور سختی ایک استاد کو اس سے دور رہنا چاہیے اس کے بعد انیس میں خصوصیت استاد قوت برداشت میں اپنی اضافہ کرے خواہ کوئی الزامی اس پر کیوں نہ لگے کبھی بھی جھنجلائے اور تل ملائے نہیں بہت تھنڈے دماغ سے دیکھیں پیغمبر اسلام کی اوپر بھی کتنی تحمتیں لگیں بلکہ اگر آپ تحمتیں ہی باق پڑھنا ہو کس نبی پر کیا تحمتیں لگیں ہیں روحان شاہین کا طرز پرواز وہ جو کتاب آپ کو کچھ خواتین کو مل بھی چکی ہے کورس لیبس میں بھی شامل تھی انتہان کے لیے اس کے اندر باقاعدہ کتنی تمام انبیاء کے پر جو کون کون سی تحمتیں لگیں حضرت مریم پہ کون سی تحمت لگی اور حضرت موسیٰ پہ کون سی تحمت لگی اور پیغمبر اسلام پہ کون کون سی تحمتیں لگیں یعنی کتنی زیادہ تحمتیں سپر لگیں تو استاد کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی تحمت لگیں تو کبھی بھی جھنجلائے اور کل ملائے نہیں کہ پیغمبر اسلام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا پیغمبر اسلام کو تعلق ملتا نہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر نے کسی جنگ سے واپس آنے کے بعد لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک شخص نے کہا کہ پیغمبر نے اس مال کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا کہ پیغمبر کو ہر چہرے پر آئے لیکن فوراں نے اس کو ضبط کیا اور کہا کہ میرے بھائی موسیٰ کے اوپر بھی لوگوں نے کتنے الزامات لگائے تھے اور انہوں نے صبر کیا تھے تو میں بھی صبر کرتا ہوں کبھی ایسا کوئی الزام لگ بھی جائے تو اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَٰہِ رَاجِعُن یہ پڑھے اور اس کے بعد پروردگار سے کہے کہ پروردگار سے اس الزام جو مجھ پر ناجائز طور پر لگا ہے اس کا عجر تو میرے آخرت کے لئے محفوظ کر دے بس یہ کہہ کے اس بات سے دماغ کو اپنی خالی کر دے اور اپنے کام میں ویسی لگا دے اگر واقعیدہ اس کے پر کوئی ایسا الزام لگے اچھا اب دیگر انبیاء کے اوپر جو انداز سے اور انداز سے صبر کی ہے تو اس کے لئے اس کتاب کی طرف آپ کو میں ریفر کرتا ہوں روحانی شاہین کا طرز پرواز اچھا اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے اگر استاد بہت زیادہ غصہ ظاہر کرنے لگے غصیلہ بہت ہو اگر استاد تو ایک تو وہ انتظامیہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور پھر وہ اکثر اپنے طالب علموں کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے یا یقینن کچھ نہ کچھ ایسے حالات کچھ عرصے میں پیش آتے ہیں کہ یا تو انتظامیہ ہی اس کو نوٹس بھیجوا دیتی ہے اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا یا یہ کہ وہ خود ہی اپنا استیفہ پیش کر دیتا ہے کہ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا لیکن یہ اس وقت اس کی وسیلی طبیعت کی بنا پر ہوتا ہے اچھا جب یہ اس کے اندر ایک بیماری ہوتی تو یہی بیماری اس کے شاگردوں میں سرائیت کر جاتی ہے اب وہ ہی اس کا شاگرد بڑھے ہو کہ جب کوئی دکاندار بنتا ہے تو اپنے گہاں کو اسے جھگڑا کرتا ہے کہ وہ ملازمت کرنے کے لیے جاتا ہے تو انہیں بوس سے جھگڑا کرتا ہے ملازمتوں کے ملازمتیں تربیل کرتا ہے اس استاد کے ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ یہ ہوتا ہے اگر وہ قابل استاد تھا لیکن غسیلہ تھا تو اس طریقے سے دربدر اس کو مدرسے اور ادارے چھوڑنے پڑتے ہیں جہاں اس کی جتنی سالائیتیں تھیں وہ بلکل ختم ہو کے رہ جاتی ہیں ادھر سے ادھر جانے میں تو ایک اصول اور یاد رکھی یہ اکثر خواتین جو بچوں کو پڑھاتی ہیں ان کے لیے ہے کہ دیکھیں اگر بچہ نرمی سے نہ مان رہا ہو تو آپ کچھ سختی کر سکتی اچھا سختی میں مارنا پیٹنا اس انداز سے کہ دیرتویت واجب ہو جائے وہ نہیں ہونا چاہیے اور بچے کو مارنے میں بچے کی ایک مسلحت اگر ہو تو مثلا ولی سے اجازت لی جائے اور وغیرہ وغیرہ مختلف اس کی طرف میں بھی نہیں جاننا چاہتا لیکن بہرحال کہ اگر نرمی سے کام نہ چلے تو سختی کی طرف چلا جائے کچھ اب وہ دیکھیں کہ نہیں سختی سے بھی کام نہیں چلے گا تو دوبارہ نرمی برا جائے اور اس بچے کو جو تھوڑا سا بعض اوقات وہاں پیڑے بچے بھی ہوتے ہیں نا ذرا دیکھیں ان کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کی معمولی سب انہوں نے کوئی ٹھیک جواب دیا کوئی معمولی سی بھی کوئی اچیفمنٹ کی تو اس کو خوب اپریشیٹ کر اس کو بہت زیادہ اس کو بلکہ انعامات بھی دیں سختی کرنے کے بعد اگدم سے نرمی کے اوپر آ جائیں تو اس کے بہت ہی اچھے نتیجے اچھے نتیجے دیکھنے میں آئیں ایک وہ واقعہ ملتا ہے نا ایسی کسی لطیفے بغیرہ کی کتابوں کے اندر تھا غالبا ایک نوکر کو اس کے مالک نے کسی غلطی پر مارا پھر وہ بہرحال مالک بڑا شرمندہ ہو اور اس نے نوکر کو بلا کر اس کو سو روپے دی کسی اور نوکر نے پوچھا کہ بھئی آج تو مالک بڑے ناراض ہو تمہارا مارا پیٹا بھی بتاؤ کیا ہو کہلیں ہاں بڑی اچھی مار پڑی خدا کرے کہ ایک تماشا روزانہ مجھے لگا کرے تو بعض اوقات ایک ایسا بھی ہوتا ہے ان کے بعض اوقات سختی کے بعد ایک دم سے اگر انسان نرمی اختیار کر رہے تو اس کے بڑے اچھے نتیجہ نکلتی تو اپریشیٹ کرنا ان کو انعامات دینا یا سب کے سامنے اس جو بچہ جو تھوڑا سا جس کے اندر کجی ہے یا جو نہیں سمجھ رہا ہے یا زیادہ بتعمید ہے یا کنٹرول سے باہر ہوا ہے اس کی تعریف کریں اس کی معمولی سی اچیومنٹ کو بھی زرہ لوگوں خلاس کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کریں تو اس کے اندر پھر ایک خود بخود ایک اپریسییشن جب اس کو ملے گی لوگوں کی طرف سے تو وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کرے گا ہر شخص کے سب کانشیس میں ہوتا اچھا اب یہ تو تھی کتنی خصوصیت ہوئی انیس بیس میں خصوصیت کہ اچھے استاد کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ طالب الموک کے چہرے کو دیکھ کر وہ بھاپ لے کے انہیں میری بات کتنی سمجھ میں آئی کیونکہ اچھا استاد وہ ہے دیکھی جو سمجھا کر ہی چھوڑے طالب الموک یہ نہیں کہ بس اس نے رٹا رٹا کچھ بات نہیں ہے جو ساں حضرت ان کے سامنے بیان کر دیں اس کی بلہ سے ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے حکیم جالی نوز اس کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے بلکہ وہ جملہ کہ ایک دفعہ انہوں نے درس دیا اپنے طالب علموں کو اور اس کے بعد پوچھا ان سے کہ کیا بھائی تم لوگوں کو صحیح درس سمجھ میں آ گیا طالب علموں نے کہا جی ہاں سمجھ آ گیا اس میں جالی انہوں نے اس نے کہا نہیں تمہیں سمجھ نہیں آیا اگر تمہیں سمجھ آ جاتا تو سمجھ جانے کی وجہ سے آثار خوشی تمہارے چہروں پر ظاہر ہوتی یہ حق کا بکہ جو شکلیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں چیزوں کو سننے کے بعد تو ایک استاد کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس شاگردوں کو سمجھا کر ہی چھوڑے یعنی ان کو حیران پریشان اور سرگردہ اور اپنا ٹائم پاس کر کے بھاگنے کی فکر میں نہ ہو ایک قسمی استاد کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ استاد کو ہمیشہ نفس مضمون پر قدرت اور درس پر قدرت ہونی چاہیے یعنی اس موضوع کے مطالعے تو جتنے ممکنہ سوالات اُبھر سکتے ہیں استاد کو ان کے جوابات معلوم ہیں یعنی یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب صحیح مطالعہ وہ کر کے مثلا اگر آپ کو کل ایک درس دینا ہے تو اصولا اس کی تیاری ایک مہینہ پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے یعنی میں آپ کو اس لحاظ سے ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں یہ نہیں کہ مثلا بہت آپ بس امرجنسی میں آپ کو درس دینے کے لئے جانا ہے اور آپ نے ادھر ادھر سے ہلکی بھلکی بس چیزیں جمع کی یعنی ایسا آپ نے مواد اکھٹا کی جو مضمون کا حق ادا نہ کر سکتیا تو ایک استاد کو اچھا جو استاد ہوتا ہے اس کو نفس سے مضمون پر قدرت ہونی چاہیے اور اس سے ملعقہ جتنے سوالات سکتے ہیں ان کا جواب اس کے پاس پہلے سے ہونے چاہیے مثلا کوئی بھی اگر امام زمانہ کے موضوع پر کسی کو گفتگو کرنا تو امام زمانہ کے متعلق اچھے خاصی معلومات موتدن بہی اس کے پاس ہونے چاہیے کوئی بھی اگر کوئی مسئلہ شرعی مثلا استاد کو بیان کرنا ایسا نہ ہو کہ صرف مسئلے کو چھیڑ دیں اور جب اس سے سوالات اٹھیں تو پھر اس کو پھر وہ ڈک جائے اور پھنس جائے اچھا اس کے بعد 22 کے استاد کی خصوصیت یہ کہ استاد کے اندر اظہار معافی الزمیر کی صلاحیت ہونی چاہیے یعنی ڈیلیور بھی کر سکے نا اپنے لیکچر خالی نالیج رکھنا اور معلومات رکھنا کافی نہیں اپنے طالب علموں تک اس بات کو پہنچا بھی سکے اچھے یہ جو صلاحیت ہے یہ خطیبانہ صلاحیت کی بات نہیں کر رہا میں مدرسانہ صلاحیت لفاظی افاظی کر کے بات کو پہنچانا نہیں یعنی واقعیدہ کہ چاگردوں کے دماغ میں ذہن نشین ہو جائے وہ چیز اور وہ اس کو بالکل کانسیپٹ ان کے دماغ میں بیٹھے اب اس پہ اتنا وقت نہیں کہ میں اتنا زیادہ میں ڈیٹیل کے اندر جاؤ تو اس میں استاد کی بہت اہم خصوصیت اپنا میسیج کنوے کر سکے جو بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ پتہ چلا کہ اس نے وہ خطیبانہ رنگ تو دے دیا اس کے اندر لفاظی کر دی لیکن وہ میسیج کنوے نہیں ہوا جو تھیم تھا جو نفس مضمون تھا وہ اس نے اب بیان نہ کر سکا کہ شاگردوں تک نہ پہنچا سکا مدرسانہ سلاحی ہے اس میں خصوصا اس بات کو مدد نظر رکھنا چاہیے تیسویں خصوصیت یہ ہے جو کہ اکثر استاد نظرانداز کر جاتے ہیں وہ ہے طالب علموں کے میعار کی ریائت کرنا ایک جملہ ہے منتحی کے علم کبھی بھی مبتدی کے سامنے نہ بیان کیے جائیں یعنی جو علم میں جو آپ کو بہت ہائر کلاس کو بیان کرنے والے جو علم ہیں وہ مبتدی جو بلکل جو ابھی ابتدا میں اس کے سامنے بیان نہ کریں دیکھیں بہت سارے خاص طور پر جو اخلاقیات جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بہت سارے عرفانی مسائل کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں فقی مسائل بیان کرنے والے جتنا عوام کا بھی لیول اتنا نہیں کہ جتنا انہوں نے سمجھا وہ ان کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں مثلا پر جو مسائل کے حوالے سے میں جملہ کہہ دوں مثلا اپنی واجب نمازوں تک کے قنوط میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں تقریبا سارے مراجعہ اس وقت جن جن کی بھی تقلید ہو رہی ہے سب کا تقریبا فتوہ یہ ہے کہ جہاں اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں یہ کسی بھی زبان ہے بس صرف فقط مرحوم آیت اللہ کو یہ فرماتے تھے کہ کوئی ایک عربی میں دعا ہو چاہے وہ الحمدللہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کیوں نہیں اور اس کے بعد پھر آپ کسی بھی زبان میں دعا مانگیں اب دیکھیں یہ والے اس قصے میں کچھ مسئلے عوام میں بتانے کے نہیں عوام کہہ گئے یہ کیا ہے تو نماز بھی بردو میں شروع ہو گئے یعنی ابھی ان کا لیول اتنا نہیں ہوا یا مثلا تھوڑا صاحب نے اصول فقہ پڑھ لی تو آپ ہر چیز میں کہ جناب یہاں تو اصل براد جاری ہوتی ہے اور یہاں دیتے شبہ موضوعیہ کا موقع ہے اور فلا فلا اب اکثر تو یہ تکبر شاگردوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے بہت سے علماء ہمارے بھی استاد جب ایک دفعہ اصول فقہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو یہ اصول سکھ کر مشتہدین سمجھنے لگیں کہ یہ سارے فقہ و مشتہدین بن گئے اور میں اپنے آپ کو استاد الفقہ و المشتہدین سمجھنے لگیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سارے علوم یعنی بہت لوگوں کے میار کی آپ کو ریائت کرنا ہوتی ہے تو اسی طریقے سے قضاء و قدر کے عقائد کا علم پڑھا رہا ہے قضاء و قدر کے بہت ساری باتیں ایسی جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے یا مثلا ایک دفعہ ہم پہ استاد سے ذکر کر رہے تھے کہ علم اخلاق کی بہت اچھی کتاب ہے مولا محسن فیض کاشانی کی محجت البعض کہا کہ جناب یہ آٹھ والیوم کے اندر تھی کتاب ہے تو اس کا اگر اردل ترجمہ ہو جائے تو اس پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو اس کے اندر بہت سارے مطالب ایسے ہیں جو عام عوام کے مطابق نہیں ہیں یا تو اس کی تلخیص کروائیں آپ خلاصہ کر کے اس کو شائع کریں یا اس میں سے بہت تمام مقامات جو عوام جن سے گمراہ ہو سکتی ہیں ان کو حضب کر دیں جو سب سے پہلی کتاب کہی جاتی ہے کہ جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ کتاب سلیم ابن قیسے ہلالی کتاب سلیم ابن قیس کا اردل ترجمہ بھی ہوا لیکن وہ بھی جو اصل کتاب سلیم ابن قیسے اس کے اندر کچھ باتیں ایسی دیں جنہاں کہ عوام عوام عظم نہیں کر سکتی اس کو حضب کر کے اس کتاب کو شائع کیا گیا تو بہرحال دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ہی فقہ کی کتابوں کے جو ترجمے ہیں اس کو علماء نے پسند نہیں کیا اردو ترجموں کی کہ بھئی دیکھیں لوگوں کا بھی لیول اتنا کم ہے لوگ تو دیکھیں گے دیکھیں یہ حدیث میں امام یہ کہہ رہے ہیں اور دیکھیں ان مجتحد نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا قرآن جو سے وہ کسی نے سوال بھی کہتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے اور یہ علماء کو دیکھیں یہودی اور عیسیٰ ہی سب کو پاٹ قرار دے رہے ہیں جو موجودہ تقریبا سارے ہی مراجعہ کا اس وقت فتوہ ہے تو دیکھیں یہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات کے مسئلے بیان کرنے جاتا ہے استاد اور تعلیب علموں کے میار کی ریایت نہ کریں تو پھر تعلیب علموں کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے یہ میں نے ایک جملہ کہا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض وقت اتنی لمبی لمبی نماز ہیں وہ جیسے کہ صحابی تھے رسول کے معاث اتنی لمبی نماز پڑھے کہ لوگوں نے آکے شکایت کی رسول نے بولا کر تعدیب کی معاث کو کہ معاث کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر چلے جائیں کیا تم لوگوں کے دین کو ختم کر دینا چاہتے ہو اور پھر وہ ایک عظف المعمومین کا خیال کرنا ہوگا یعنی مقتدیوں میں سے جو سب سے کمزور دانی آدمیوں اس کو دیکھ کر نماز پڑھا اور اتنی جلدی نماز یا وہ ایک دفعہ خود یہی معاث جن کے مدلیقے باتیں ایک دفعہ رسول نے کہا کہ معاث جو بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ جنت میں جائے معاث حوراں خوشی سے اٹھ کھڑے ہو تاکہ یہ رسول اللہ یہ خوشخبری کہ ہم سب لوگوں کو سنا دوں کہا کہ نہیں مجھے خوف ہے کہ لوگ اس کے بعد عمل کو ترک کرنے لگیں گے دیکھا کہ آپ نے کس انداز سے اس قسم کی باتیں لوگوں کے اندر یعنی جو منتحی کے علوم ہیں وہ مبتدی کے سامنے اپنے بیان کرنے شروع کر دی تو میعار کو آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک اچھے استاد کی خصوصیت ہے کونسی بات تعلق علموں کو بتانی چاہیے اس مرحلے پر اور کونسی بات نہیں اس کے بعد چوبیسی خصوصیت استاد حسد سے اپنے آپ کو بجائے دیکھیں یہ بہت اساتحظہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ میں ایک دفعہ بہت پہلے آپ کی حدمت ورس کیا تھا کہ ایک شیخ سادی نے اپنے استاد سے اپنے ایک ہمدرس کی شکایت کی تو استاد دیکھئے فلاں جو ہے وہ کچھ سے بڑا حسد کرتا ہے تو کہہ رہے ہیں میرے استاد نے کہا کہ سادی اگر حسد اس کے لئے حرام ہے تو کیا غیبت تمہارے لئے جائز ہو گئی ہے تو بعض وقت انسان ایک دوسری کی شکایت کرنا یا مثلا یہ چاہے طالب علموں کے اندر ہو یا استاد کے اندر ہو حسد کی بیماری کیسی ہے خاص طور پر جو ابھی آپ کو ایک کتاب چاہے بھی آیت اللہ مرشی نجیفی کا وسیعت رامہ اس کے اندر خاص طور پر انہوں نے ایک چیز کی وسیعت کی جس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کہ میں وسیعت کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ غیبت سے اپنے آپ کو بجائیں خاص طور پر اہل علم کی غیبتوں سے اپنے آپ کو بجائیں دیکھیں یہ بھی ہے نا کہ جب استاد خود ہی ان بیماریوں کے اندر گرفتار ہوگا یعنی جس کے دامن میں خود اتنے چھید ہوں اس میں علم و معرفت کی بات کیسے ٹکے گی کہ وہ دوسروں تک ڈیلیور کر سکے یعنی جس برطن اور پیالے میں خود اتنے سوراغ ہوں تو اس میں علم و معرفت کا شہد کیسے جمع ہوگا کہ اپنے طالب علموں تک وہ منتقل کر سکے اور جس کا دامن خود حرام کے بوجھ سے پھٹ کر تباہ ہو گیا ہو وہ علم و معرفت کے موطی اپنے شاگردوں تک کس انداز سے ٹرانسفر کر سکے گا تو یہ خاص طور پر آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے تو یہ ہوئی چوبیس خصوصیت پچیس میں خصوصیت وہ یہ ہے بہت اب بھی میں نے جیسے بیان کی فقط لائق طالب علموں کی طرف آپ کو نہیں دیکھنا نالائقوں کو بھی دیکھنا اور نالائقوں کو لائق بنانا آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے دیکھیں ایک ماں جو ہوتی ہے وہ کبھی یہ نہیں کرتی کہ اپنے بہت صاف سترہ یا اچھی شکل صورت کا جو بچہ ہو فقط اس کو گود میں لے جو ذرا کم شکل صورت کا بھی ہوتا ہے گندہ بھی ہوتا ہے اس کی مثلا ناک بہرہی ہوتی تو ماں اس کو گود میں اٹھاتی لیا اس کو صاف کرتی ہے یعنی وہ ماں ماں کہلانے کے لائق نہیں ہوگی جو اپنے گندے سندے بچے کو ایک طرف کر دے اور فقط خوبصورت بچے کو اٹھائے ایک دفعہ اچھا حوضہ علمیہ قوم کے اندر بھی مسئلے اکثر پیش آئے تھے امام خمینی سے لوگوں نے شکایتیں بھی کی تھی کہ بھئے فلا فلا ملک کے جو طالب ال ماں آتے ہیں ایک پڑا سی ملک تھا ہمارا جس کے پر بھی فوج کشی امریکہ نے کی تو وہاں کے کچھ طالب ال بہرحال ہر آدمی تو اس مقام تک نہیں ہوتا نا وہ آئے اور انہوں نے کوئی چوریاں وغیرہ بھی کرنا شروع ہوتی تو ایک اچھا امام خمینی سے بہت سارے لوگوں نے خاص طور پر جب انقلاب شروع شروع میں انقلاب کے افریقہ سے بہت سارے طالب علم آنے لگے تھے نیگرو اب ان کی عادت تھی اس طریقے سے وہ کھڑے ہو کر وہاں پر پشارت کیا کرتے اسی انداز سے انہوں نے وہاں بھی کرنا شروع کہ سارے طالب علموں وہاں کو سخت عذیت اور پریشانی ہوتی یہ حد تک امام خمینی تک اس شکایت کو پہنچائے گا کہ ان کی للہرک کوئی انتظام باثروں کا کیا جائے پھر تو نجاست طہارت کا مسئلہ انہوں نے ختم کر دی امام خمینی نے کہا نہیں ان کو بھی اخلاق اسلامی سے آپ آشنا ہونے دیں اپنے ساتھی ان کو رکھیں ورنا تو یہ ان کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئی گی اور کچھ دنوں میں بعد ہی دیکھا کہ انہوں نے کس انداز سے اپنے آپ کو تبدیل دیا کسی انداز سے ایک مدرسے میں ایک دفعہ ایک طالب علم کچھ ایسے داخل ہو جنہوں نے چھوٹی موٹی چوریاں کی تو لوگوں نے کہا ان طالب علموں کو آپ نکال دیجی مدرسے کے جو پرنسپل عالم تھے انہوں نے کہا دیکھو دھوبی کی بھٹی میں ہمیشہ گندے کپڑی دھلنے کے لیے آتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ بہت پاکو پاکیز اور بہت دقوی افرادی اب نہیں یہاں پر اسی قسم کے بھی افراد آئیں گے تو میں بھی اگر ان کو یہاں سے نکال دوں گا تو پھر یہ لوگ آخر اصلاح کے لیے کہاں پر جائیں گے تو جس کو جانا ہے خود چھوڑ کر جلا جائے لیکن یہ ان طالب علموں کو یہی پر رکھ کر ہم ان کو صدھارنے کی کوشش کر دیگا جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر یا نرسیں کس اعتبار سے مریض کی جسم سے پی نکل رہا ہے اور خون نکل رہا ہے اور گنگیاں اس کے جسم سے وہ ناک پہ کبڑا بھی رکھتے ہیں لیکن اس کو صاف بھی کرتے جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر ایسی کچھ خصوصیات طالب علموں میں موجود ہوں جس سے ان کو استاد کو کراہیت ہو تو ایسے ہی طالب علموں کو ٹھیک کرنا تو اس کا اصل فریضہ اور کام نہ کہ اس کے سامنے بہت تربیت یافتہ شاگرد اس کے سامنے لاکہ رکھے جائیں جن کو وہ تعلیم ہیں یہ استادی کا کام ہے کہ ان کو بہتر بنائے یہ پچیسی خصوصیت تھی کہ نالائق کو لائق بنانا ہے چھبیسی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ استاد میں کہ کبھی بھی استاد جو علم وہ پڑھا رہا ہے اس کے علاوہ کہ دوسرے علم کی مذہمت نہ کرے مثلا اخلاق اگر وہ پڑھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی اصل چیز یہی تو ہے اخلاق بھئی فقی مسائل وقائد وقائد یہ سب ٹائم ضائع ہو رہا ہے جو فقی مسائل پڑھانے والا ہے وہ کہہ گے اصل چیز تو یہی ہے یہ جو دیگر چیز ہیں یہ سارے علوم اس کے مقابلے میں بیکار ہیں اور جو عقائد پڑھا رہا ہے اور جو دیگر تجبیت پڑھا رہا ہے وہ اسی کو اصل قرار دے رہا دیگر علوم دیکھیں دین کے تمام یہ شعبے ان سب کے اندر تعاون ہیں تقابل نہیں یعنی یہ استاد کو ہمیشہ کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو علم وہ پڑھا رہا ہو فقط اس کی تعریف کرے وہ اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر علوم ان کی مذہبت کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد ستائیس میں خصوصیت یہ ایک میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے حدمت میں کئی دفعہ ارز کر چکا جو یہاں پہ ریگرلر طالبات ہیں وہ یہ مسئلہ ہے کہ استاد کے لئے بھی یہی بات ہے اور جو خاص طور پر ہماری جو طالبات یہاں پر پڑھنی ہیں انہی کے لئے تھے کہ دیکھیں اردو جو ہے نا یہ اس وقت تیسری بڑی اسلامی زبان ہے عربی اور فارسی کے بعد عربی فارسی سیکھنا اپنی گرومنگ کے لئے اس اعتبار سے اپنی جگہ بہت اچھا اور اہم ہے لیکن اصل دعوت و تبلیغ کی زبان جس میں آپ کو لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے جس میں آپ کی بات سنی جائے گی وہ اس وقت اردو ہے جو تیسری بڑی اسلامی زبان ہے استاد کو بھی اور طالبات کو بھی جو یہاں پر اپنی اردو کو بہت مضبوط کرنے کی کوشش کریں اکثر ہمارے پر اختلف سوالات بھی آتے ہیں اور اکثر ووٹس وغیرہ بھی آتے ہیں جو ہینڈ رائٹنگ یعنی واقعی آج کل اتنا زیادہ اس میں انحقاق ہو چکا ہے اور اتنی زیادہ اب بلکہ جو ملغوبہ زبانوں کا بن گیا جیسے وہ پتہ نہیں کون صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ابھی پچھلے دنوں بڑی زوردار بارش ہوئی ہم شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ روڈوں پر پانی جمع ہو گیا تھا اور ہماری ساری شرٹیں خراب ہو گئیں اور بھائی تھا اس کے ہاتھ سے تو فروٹوں کا تھیلہ بھی گری گیا تو یہ فروٹوں شرٹوں روڈوں یہ اردو کے الفاظ نہ یہ انگریزی کے الفاظ یہ اس ادبار سے اردو کے ساتھ بھی حشر کیا جا رہا ہے یہ خاص طور پر اکثر لوگ ہوتے ہیں بڑی مثالیں ہیں کہ جناب کل میں آپ کے ہاں تشریف لائے تھا لیکن آپ تھے ہی نہیں اب ان کو یہی نہیں پتا کہ آدمی اپنے لیے تشریف لانا نہیں کہتا کل میں حاضر ہوا تھا مثلا نہیں کہے یہ اکثر وہ کہتے ہیں وہ جو ایک بڑا لطیفہ جو بہت مشہور جو صاحب کسی کے ہاں انتقال کے پر گئے انہوں نے سن رکھا تھا اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس کو دعا میں کہتے ہیں کہ صبر کرو خدا نعم البدل دے گا اب وہ پہنچ گئے کسی کے والد کا انتقال ہوا تھا تو وہاں بھی انہوں نے یہ بات کہا جس کے معنی یہ بن رہے تھے کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ دوسری شادی کریں گے دوسرے والد سب بہت اچھے ہوں گے آپ کے لئے تو اب یہ اس قسم کے الفاظ یہ کہ یہ صحیح الفاظ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہوتا یا مثلا یہ چند ایک چھوٹی موٹی مثال ہیں کیونکہ آپ کی تقدر بہت ہو گیا تھا خوشک باتیں سنتون کے تو میں نے کہا یہ باتیں کچھ عرض کی جائیں کہ مثلا وہ گئے اور کسی بیمار کی آیادت کے لئے وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ کی تازیت ہی کرتا چلوں تو اب اس قسم کے جو الفاظ یا جیسے کہ ابھی نے آپ نے عرض کیا تھا بھئی کسی کو عرض کرنا نہیں کہتے جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمائے یہ کہتے ہیں تو بہرحال دیکھیں اب پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ وغیرہ اگر کسی قوم پر کسی ملک پر حملہ کرتے تھے تو سب سے پہلے اس قوم کو برباد کرنے کے لئے ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ وہ خطب خانے سارے جلا دیتے تاکہ بعد میں آنے وال زمانے نہ چھاپے خانے تھے نہ ایسی کوئی چیز تھی اس زمانے میں یعنی وہ قوم صدیوں تک پیچھے ہو جاتی تھی علم و فن میں نہ صرف ایک ان کا جانی نقصان کرتے تھے بلکہ کتب خانے تک جلانے کا راز یہی تھا لیکن وہ اس کے اندر بہرحال ایک بدنامی تھی مصطفیٰ کا عمالتہ تو اپنے ایک کام یہ کیا جو آج اتنا سیکویلر ملک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں اسکارف پہننے پر پابندی اور اس پولوں میں داخلہ نہیں ملتا ہے اور پارلیمنٹ سے عورت کو منتخب عورت کو نکال دیا جاتا ہے وہ جو حالت ہوئی صرف اس مصطفیٰ کا عمالتہ ترکی وجہ سے اس نے بدنامی نہیں مول لی تھی کہ کتب خانے جو ہے جلا دیئے تھے اس نے ترکی کا رسم الخطی بدل لی ترکی کا رسم الخط اس نے بدل لی اس کے بعد وہ فارم ظاہر ہے کہ صرف کڑے کچھ رہ گئے تھے جن کو وہ زبان جو پرانے جو استفادہ کر سکتے تھے باقی ساری کتابیں لائبری اپنی جگہ پر رہی کوئی دفعہ نہیں لیکن قوم استفادے کے قابل نہ رہی یعنی بعض وقت ایسی بھی سازشیں کی جاتی ہیں تو انسان کبھی بھی اپنی زبان سے اس کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ اس کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں دیکھیں ایرانیوں کے اندر ایک بہت اچھی بات ایرانی کسی بھی جگہ چلے جائیں کتنے ہی موڈ ہو جائیں کتنی بھدرین ان کو انگریزی بولنی آ جائیں جب ان کی ایرانی سکولوں کے اندر آپ چلے جائیں جو کسی اور ملکوں میں بھی کیوں نہ ہوں وہاں ہر ایرانی آپس میں فارسی میں ہی بات کر دی یعنی انہوں نے اپنے زبان سے رشتے کو ایسا مضبوط کر کے رکھا ہوئے کہ بیسے کتنی بھی زبانیں ان کو بولنی آتی لیکن بہراد ان کے اندر ایک بات یہ دی اسرائیل کو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو ایک زندہ زبان تھی عربی اور مثلا اردو اردو کو ہم نے مردہ کر دی اسرائیلیوں نے اپنی مردہ زبان جو عبرانی تھی اس کو زندہ کیا اور باقاعدہ اس وقت پورا جو ان کی اوفیشل جو لینگویج ہے وہ اپنی دفتری زبان انہوں نے عبرانی کو بنایا اب دیکھیں ہمارے ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس کو انگریزی کی طرف ایسی دیوانگی سے پیچھے لگے کہ اپنی زبان کا حشر اور نشر کر کے رکھ گیا جوش کے پاس جوش مری آبادی جو ایک شاعر تھے ان کے پاس انجمن ترقی اردو والے پہنچے انجمن ترقی اردو اور کہا کہ اس کے آپ مہمبر بن جائی ہے جو فارم ان کے سامنے رکھا لاکر وہ انگریزی میں ساری زندگی جوش نے کبھی بھی انجمن ترقی اردو کے اندر پھر اس کے بعد دو میں کیسے حصہ حصہ دار بن سکتا ہوں اچھا اب دیکھیں بہت سی زبان ایسی ہیں ابھی لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو خاص طور پر جو خواتین ان کی بہت زیادہ لینگویج جو زبان ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو گئی دیکھیں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جاند ایک مثال ہے جیسے جیسے قلب ہے اور قلب ہے یہ دو بھی لکو الگ چیزیں قلب معنی ہے مثلا کتہ قلب معنی ہے دل آپ مثلا آپ صحیح نہیں بول پا رہے ہیں اپنے سمجھے اپنے کسی اس کی وجہ سے تو کوشش کرتی چاہے کہ انسان صحیح طور پر تو بولیں یہ جیسے مثلا نے ایک لفظ ہے سین میم یہ نون اس کے معنی ہے کوئی بھی مثلا موٹی چیز اس کو کہا جاتا ہے اور سین میم یہ نون اس کے معنی قیمتی چیز کے تو اب آپ دیکھیں جیسے آپ انگریزی میں لکھتی ہیں منٹ م آئی این یو ٹی ای م آئی نیوڈ بھی اسی کو پڑھا جاتا ہے اور اسی کو منٹ بھی یعنی صرف پڑھنے میں فرق ہو جاتا ہے تو بعض اوقات دیکھی بہت زیادہ اس میں فرقا جاتا ہے تقاریر جو خواتین کر رہے ہیں اس کے اندر بے پناہ اردو کی غلطیاں تو اپنی اردو زمان کو تاکہ آپ ایک استاد خاص طور پر کہ جب وہ کوئی چیز پڑھا رہا ہے اس کو صحیح طور پر پر پروناؤنس کر سکے اس کا تلفز صحیح طور پر ادا کر سکے اس کو خود اپنی آپ کو چاہیے کہ اپنے اردو کو انگروپ کرنے کوشش کریں چاہے اس کے لئے آپ کو کچھ عدبی رسالے پڑھنا پڑھیں جو ظاہر ہے کہ فہوششکلیہ اور اس قسم کے نہ ہو جو میاری عدب ہوتا ہے اس کی طرف آپ توجہ دیں تاکہ کیونکہ یہ آپ کو جو مذہبی کتابی بھی جب آپ پڑھیں گی تو اکثر طالب علموں کو شکایت یہ ہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت مشکل اردو میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اچھا اب اس کے بعد اٹھائیس میں خصوصیت اٹھائیس میں خصوصیت استاد کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ طالب علموں کی مسلسل حوصلہ افضائی کرتا رہے ہیں طالب علم کی تعریف کریں البتہ اس کو افرات نہ کریں یعنی اصلاح ہو کہ وہ بہت زیادہ تعریف کریں اس کا دیوان خراب کریں لیکن اس کو بہرحال اس کی حوصلہ افضائی ضرور کرنی چاہیے چھوٹے بچوں کو اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو توفہ کوئی بہت معمولی سائی کچھ کیوں نہ سائی وہ بہت ان کے اوپر اثر ڈالتا ہے انام دینا توفہ دینا یا اس کی زبانی طور پر بھی تعریف کریں اکثر استاد زبانی تاریخ میں مخل کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے رسول بھی اکثر ایسا کرتے تھے کچھ لوگ رسول کے پاس ہے رسول نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تو نے حج کیا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہے کہا کس طریقہ سے کیا کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کو کرتے دیکھا ویسے ہی کیا رسول نے کہا آہسن تھا یعنی رسول نے اس کو شعباش دی اور اس کی تعریف دی تو دیکھیں اس طریقہ سے آدمی میں انکریجمنٹ ایک پیدا ہوتا ہے اور حوصلہ افضائی اس کی ہوتی انکتیسویں خصوصیت انکتیسویں خصوصیت ایک استاد کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کو امتحان لینے کا فان آتا یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے امتحان اچھا امتحان کے سلسلے میں ایک بات آپ کو ایک ٹیکنیکل ایک بات بتا ہوں کہ امتحان کا نتیجہ بہت جلد ہونا چاہیے دیکھیں قبر میں بھی ہوتا ہے نا کدھر منکر و نکر نے آ کر امتحان لیا وائی وائی اور فورا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فورا نتیجہ اس کا فورا تو یہی بلکل امتحان کا اصل فائدہ اور مقصد اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب طالب علم کے امتحان کے بہت جلد بعد اس کا نتیجہ آ جائے اس کا طالب علموں کے بار بہت اثر ہوتا بہت زیادہ ڈیلے کر دینا اور کیفیات سے طالب علموں کو نکال دیتا ہے جو ان کو آگے بڑھنے کے لیے تڑپ جو ایک ہوتی اچھا پھر ایک خاص طور پر آپ کو دو ٹیکنیکل باتیں بھی سلسلے میں بائن کر دی جائیں کہ کوپیاں کبھی بھی آپ اگر چیک کریں تو فقط سوال کے صحیح جواب پر آپ کی نگاہ نہ ہو بلکہ انداز تحریر خوشخطی اور بدخطی اسلوب بیان اس کو بھی آپ کو مدنظر رکھے نمبر دینے چاہیں صفائی کا خیال کرنا یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ نہیں دیکھیں جواب صحیح لکھا ہے نہیں لکھا لکھنے کا طریقہ کار کیا تھا اسلوب بیان اس کا کیا ہے تحریر کیسی ہے اس کی بات کو بھی صدق سمجھیں اس سے بھی آپ کو بہت اندازہ ہوتا اور امتحان کے سلسلے میں ایک خاص بات اور کہ امتحان کو کوشش یہ کریں کہ ایک تو شیڈیول جو ایکزیم ہوتے ہیں جن کی تاریخیں اناؤنس ہو جاتی ہیں علماء نے کہا ایک چیز اور بھی ہے رینڈم بھی ہونے چاہیے امتحان کبھی بھی آپ خلاس میں آئے ہیں کہا کہ آج آپ کا امتحان تاکہ طالب علمہ ہمیشہ بلکل اپنے آپ کو جو فلسل ہو وہی امام زمانہ کی ظہور کا دن بیان کرنے کا نہیں ہے کہ انسان ہر بخ تیار ہو کر بیٹھے کہ نہ جانے کب امام ظہور کر جائے موت جس وجہ سے نہیں بتائے گی انسان ہر بخ تیار ہو کر بیٹھے کہ پتہ نہیں فرشتہ موت کب اس کے پاس آجائے تو بلکل یہی طریقہ امتحان کے لیے بھی تعلیم ان کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہر بخ غافل نہ اپنے متعلق سے اس کے بعد تیسویں خصوصیت یہ ہے یہ بھی ایک جملہ ہے اکثر اس کی بہت شکایت کرتے ہیں بلکہ اب تو تھا طالب علم کی زبان پر بھی یہ چیز ہو گئی کہ بھئی وقت ہی نہیں ملتا وقت بہت کم ہو گیا ہے تو ایک جملہ یاد رکھئے توزیع الوقت توسیع الوقت توزیع تی وزیعین توزیع الوقت توسیع الوقت اگر آپ نے وقت کی صحیح پلیننگ کر لی تو وقت وسیع ہو جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں وقت کی اصل میں ہم لوگ صحیح پلیننگ نہیں کرتے ہیں مثلا اوقات فراغت کو ضائع کر دینا دیکھیں بلکل انسان اگر فارغ رہے اور اس میں کوئی کام نہ کرے خانہ خالیت دیو میں گیرل اگر گھر خالی رہنا تو اس کے اندر پھر دیو آ جاتی ہیں تو بعض اوقت ہوتا یہ ہے جس کو غالباً کوئی حدیث بھی ہے کہ الفراق باب المعصیح یعنی جو فراغت ہے نا یہ جو فضول واقعی یہ اصل میں گناہوں کا بس دروازہ بس وہی سے گناہ اس کے ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو بہرحال عام طور پر انسان اپنے اس وقت کو بچائے ٹیلی فون کے اوپر طویل گفتگو اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے تھوڑی بہت غیبتیں گی جو پھر آخر میں نتیجہ نکلتا ہے تو ان طویل گفتگووں کا جو پھر مل کر پھر جو ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں خاص طور پر وقت کے سلسلے اچھا وقت کے سلسلے میں ایک بات اور یہ بھی کچھ علماء کا کہنا ہے بہت سارے ٹیکنیکل باتیں کہ جو شخص بھی دونوں اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا وہ اگر ایک چیز کی پابندی کر لے تو کامیابی یقینی غروبِ آفتاب کے دھائی گھنٹے بعد سو جائے اور طلوع آفتاب سے دھائی گھنٹے پہلے اٹھ جائے پھر دیکھیں کہ اس کے پاس کتنا وقت ہوتا وقت ہی وقت وقت کی صحیح منصوبہ بندی کریں باقاعدہ آپ کے پاس things to do کا ایک مثل چارٹ ہونا چاہئے جی غروبِ آفتاب کے دھائی گھنٹے بعد سو جانا اور طلوع آفتاب سے دھائی گھنٹے پہلے اٹھ جانا یہ سو فیصد کامیابی کی زمانہ دنیا کی کامیابی چاہیے اور آخرت کی چاہیے دونوں کامیابی آپ کو ملیں گے اچھا تو بہرحال اوقاتِ فراغت کو ایسا ترتیب دے اور اپنے وقت کو استاد زائے نہ کریں استاد ہو یا تعلیم ہم تو سبھی کے لئے بات ہو گئی اپنے وقت کی ایسی صحیح پلاننگ کریں تاکہ توزیع الوقت سے توزیع الوقت ہو جائے اچھا اس کے بعد اکتیسویں استاد کی خصوصیت یہ ہے کہ سوالات پوچھنے پر طالب علم کو طالب علم کی حوصلہ افضائی کریں انکریچ کریں ازاد ازاد پر کہ طالب علم ایسا نہ ہو کہ مثلا طالب علم نے کوئی سوال کیا اور استاد اس کو جھڑک دیا خاموش ہو جائے یہ بھی مثلا چیز بیان کرو نہیں اس کا سوال بھی اپنی جگہ اہم یعنی اس کو سوالات کی سلسلے میں آپ کو حوصلہ افضائی کرنا بہت سارے جو پرانے طالب علم تھے اکثر ان کو اتنے زیادہ سوال کرتے تھے کہ انہوں نے نامی پڑھ گیا تھا ما تقول کیونکہ ہر ایک سے کہتے تھے ما تقول فی حاضی المسالہ کیا فرماتے ہیں آپ اس مسالے کا حل کیا رہے ہیں تو اتنے زیادہ سوال کرتے تھے کہ نامی ان کا یہ پڑھ گیا تو بہرحال اپنے طالب علموں کو اس انداز سے ایک عالم سے آقادہ پوچھا بھی گیا کہ آپ نے آخر اتنا علمیں کیسے حاصل کیا کہا کہ خوب سوال کرنے والی زبان سے اور خوب سمجھنے والے دماغ سے بس ان دو چیزوں کے ذریعے میں ان علم کو حاصل کیا اور ایک عالم کی تو یہ یہاں تک بھی ملتا ہے وہ کہتے تھے جب بھی میں کسی مسئلے میں کے اندر گرفتار ہوتا ہوں اور اس کا حل مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا تو میں شکر خدا انجام جانا شروع کرتا ہوں شکر کرنے کی کیا خصوصیت ہے لا انشکر دوں لا عزید النکو فہمو فراست اور اضافہ ہو جاتا ہے اور مسئلہ میرے لئے حل ہو جاتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ میں بھرز جاؤں الحمدللہ کہتا ہوں الحمدللہ کی تذبیر پڑھتا ہوں مسئلہ حل ہو جاتا ہے اچھا اب لیکن ایک بات کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ طالب علم کے اعتراض میں اور اشکال میں آپ کو فرق کرنا دیکھیں جب بھی گوشس کسی پر اعتراض کرتا ہے تو اعتراض میں اپنے آپ کو عالم اور مخاطب کو جہل سمجھتا ہے طالب علم اگر اس حرکت پر اتر آیا ہے استاد پر اعتراض اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے استاد کے لیے اس کو خامل بھی کر سکتا ہے لیکن طالب علم اگر اشکال کر رہا ہے سوال پوچھ رہا ہے اشکال کے اندر گوشس خود اپنے آپ کو جاہل اور مخاطب کو عالم سمجھتا ہے تو طالب علم ان دونوں میں سے اعتراض کر رہا ہے کہ اشکال کر رہا ہے اس میں استاد کو فرق کرنا پڑے پس اندر رسول کے پاس ایک شخص آیا رسول تو دیکھیں بعض وقت جو سوالات کیے جاتے تھے نا اس کا بالکل ہی دوسری طرف اس کے دماغ کو لے جاتے تھے ایک شخص آئے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو رسول نے جواب میں کہا بجائے اس کی بھی بتاتے ہیں دیکھیں قیامت اس وقت آئے گی جب یہ نشانیاں وہ نشانیاں اور وہ نشانیاں رسول نے یہ نہیں کہا بلکہ اس سے الٹا ایک سوال کر دیا اشکال یہ بتا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی اب رسول نے اس کے سوال ہی کو کسی دوسری طرف بالکل مور دیا تو استاد کو بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے گی کیا کٹ ہو جاتی کہ اس کی فطرت نہیں ہو رہی ہے کبھی کسی اور طرف اس کا اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہوئی ہے اور کسی اور طرف اس کا دماغ کجیر تیار کر رہا ہو تو اس کو صحیح سمت میں مورنا اس کے سوال کو اچھا پھر کتنی بتیسویں خصوصیت چلیں جو بھی ہے بیرال کہ ایک مضمون میں تو ضرور استاد مہارت تامہ اور ید تولہ پیدا گئے اب یہ تھا کہ اردو بہت اچھی بنائی ہے تو وہ آج ہی اچھی بنانے پر میں طل گیا تو بہر مہارت تامہ اور ید تولہ یعنی اس کو بہترین کسی ایک علم کے اندر تو خاص طور پر اس کو علف سے لے کر یہ تک پتہ ہونا چاہیے علف سے یہ میں نے ایک لحاظ مہارتاں کہا کہ استاد کوئی عقل کل تو نہیں ہو جائے گا لیکن اس کو بہترین معلومات اس علم کے متعلق ہونا چاہیے اور وہ نہ ہو کہ استاد کے یعنی کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سب کچھ آتی ہیں اس کو کہ وہ نیم ملہ خطرہ ایمان بن جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا پھر اس کے بعد تین تیسوی خصوصیت یہ ہے بس یہ کیونکہ دو سے تین منٹ رہ گئے ہیں اس نے مجھے آج بس یہ بہ مشکل ان پر ہی اتفا کرنا پڑے گا کہ طالب علموں کے والدین کو بھی استاد نہ چھوڑے یہ بات یاد رکھ لیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا اور امام خمینی کا بعض وقت حوالہ بھی دیا جاتا ہے یہ اتنی صحیح بات نہیں ہے یعنی امام خمینی نے تو اپنے اعتبار سے بالکل صحیح کہا تھا بڑے ہوئے اور انہوں نے انقلاب میں کردار ادا کیا اور پھر وہ جنگ میں بھی کس انداز سے کام آئے وہ ایک الگ چیز ہے لوگ کہتے ہیں بیز بنا کے کہتے ہیں کہ بڑوں کو چھوڑو اصل میں تو یہ بچوں کے اوپر کام کرنا چاہیے دیکھیں یہ بات یاد رکھئے کہ رسول اللہ کے لئے بھی دیکھیں بہت آسان تھا کہ رسول اللہ مسجد النبی میں سو دو سو بچوں کا مدرسہ لگاتے اور بس ان کو پڑھاتے رہتے رسول نے ان کے لئے تو الگ انتظام کیا بچوں کے لئے تو ایسا کبھی ملتا بھی نہیں کہ رسول نے ان کو بٹھا کے کبھی پڑھائے ہوئے درست دیا رسول نے بڑوں کو پکڑا دیکھیں یہ بھی ایک بہت ہم چیز ہے کہ استاد کو بھی یہ چاہیے کہ والدین کے کچھ پروگرامز بھی رکھے جائیں کہ پتہ ہی چلے گا کہ جو علم بھی استاد سکھا رہا ہے بچے کو اس کی نکاسی کسی اور جگہ ہو رہی مثلا والدین کو اپنے ساتھ شہری نہیں کیا وہ میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ ایک مسلس ہے جس میں والدین ہے طالب علمہ رکھ استاد اس میں سے ایک بھی اگر زاویہ بگڑ جائے تو پھر یہ تربیتی عمل اور تعلیمی عمل جو ہے یہ پورا ناقص ہو جاتا ہے تو آپ کو خاص طور پر ان کی بھی ٹریننگ کرنا ہے اور ایسا نہ ہو کہ جو پڑھایا جا رہا اس کی نکاسی کہیں ہو رہی استاد جو تھوڑی بہت جو شماع ٹم ٹم آ رہی ہے نا یہ کبھی ایسا نہ ہو کہ فسق و فجور اور گناہوں کا جو اندھیرہ ہے اس سے کہیں بج جائے جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ اگر حکیموں کے جو وہ بہت میٹھے میٹھے خمیرے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی ایک چٹکی زہر بھی ملا دے تو وہ پورا بیکار ہو جاتا ہے کوئی برطان ہے شربت روح افضہ بھی اگر کسی جگہ رکھا ہوگا اور مثلا گٹر لائن کے اگر اسمیل بھی ایسے پانی سے بنائے گا اس میں اگر آ رہی ہے تو پورا شربت کوئی پینے کو تیار نہیں ہوتا تو استاد کو یہ دیکھنا چاہیے کہیں جو میں علم سکھا رہا ہوں اس کی نکاسی تو کہیں نہیں اور اس کے لئے والدین کو بلانا اور ان کو گائٹ کرنا ضروری اور بس یہ آخری خصوصیت بتا کے آج کی گفتگو میں ختم کرتا ہوں چوتیس خصوصیت ہو پائیں لیکن بحال کافی ہیں یہ بھی اور دیگر خصوصیت اگر وہ بڑھانا چاہیں تو ہم سو ڈیڑسو دوستو تک بھی لے جا سکتے ہیں اس کو لیکن بحال آج کی حد تک اتنا بھی کافی ہے چوتیس میں خصوصیت یہ ہے کہ استاد زمانے کی مسئلہتوں سے باخبر کہ اولاد کو اپنی بچوں کو تربیت دو اپنے زمانے کے مطابق نہیں ان کی اپنے زمانے کے مطابق کیونکہ یہ کسی اور زمانے کیلئے خلق کیے گئے تو اس زمانے کی مسئلہتوں سے استاد باخبر ہو یہ نہیں کہ ہمیشہ وہ تختی اور دوات والا ذکر آپ بار بار کرتا رہے استاد کہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے آج کے زمانے کی بات ہونی چاہیے مختلف نو قسم کے جو علوم ہیں استاد کو خود بھی اس کے اندر مہارت حاصل کرنا پڑے گی مثلا مسائل فق بیان کر رہا ہے تو کوئی کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ پوچھتا ہے تو کوئی جنب کو لوننگ کا مسئلہ آ کر پوچھتا ہے تو استاد کو فقط اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑے گا اور طالب علموں کو بھی یعنی جدید باتوں اور جدید علوم کی طرف اس کو راغب کرنا پڑے گا یعنی ایسا نہ ہو کہ استاد کے پاس جو معلومات ہوں جیسے کہ اکثر بعض وقت شکایت کرتے بھی ہیں کچھ ہمارے دینی مدارس کے طالب علم ہیں کہ ان کے پاس جو معلومات ہیں اس کی معاشرے کو ضرورت نہیں اور جو معاشرے کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انہوں نے نہیں سیکھی صحیح طور پر تو وہ کچھ عضویں موطل سے بن کر رہ گئیں تو ایک اچھا استاد وہ ہے کہ جو خود بھی اپنے اندر ایسی خصوصیات پیدا کریں اور اپنے شاگردوں کے اندر بھی اس چیز کو منتقل کرنے کی کوشش کریں موسیقی موسیقی موسیقی